سبحان اللہ و بحمده عدد خلقه و رضو نفسه و زینت عرشه و مدات کلماته اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شروح لی صدری و یسیری لی امری و احلو الاقدا تم من لسانی یفکر ہو قولی و جعلی وزیر من اہلی اللہم فکحنا فی الدین رب زدنی علما اللہم انی اسالکا علما نافیا رسکن طوئی ایبن و عملم متقبلا آمین سم آمین تفسیر سورہ العراف مکی سورت چوبیس رکو اور دو سو چھے آیات پر مشتمل یہ سورت ترتیب کے اعتبار سے ساتھویں نمبر پر دوسرے گروہ کی مکی سورت اور یہ وہ سورت ہے جس کا نام اس حوالے سے کہ آیات میں اللہ سبحانہ تعالی نے درمیان میں ایک اصحاب اعراف قیامت کے دن کچھ لوگوں کا تذکرہ کیا تو اس حوالے سے اس کا نام سورہ العراف اور اگر ہم اس کا نزول کا وقت دیکھیں زمانہ نزول بنیادی طور پر اکثر مفسرین کہتے ہیں کہ سورہ العراف ہی کا ملتا جلتا زمانہ نزول اس کا بھی سورت کا زمانہ نزول ہے بنیادی مضمون اگر ہم دیکھیں تو اللہ سبحانہ تعالی نے جو ہمیں بات سمجھائی ہے کہ اللہ اللہ کے رسول اللہ کے قرآن ان کی عطا جو کرے گا وہ کامیاب اور ان کی نافرمانی جو کرے گا وہ ناکا بسم اللہ الرحمن الرحیم علیف لا ممیم سوڈ کتاب انزل الیکا فلا یقن فی صدرک حرج من خو لتنزر بہی وذکر علیف لا ممیم سوڈ یہ ایک کتاب ہے جو آپ کی طرف نازل کی گئی ہے بس اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو بھی اور آپ کے توسط سے ہر قرآن پڑھنے والے کو کہا گیا ہے یہ کتاب اس لیے نازل کی گئی ہے تاکہ آپ کے دل میں اس سے کوئی جھجک نہ ہو اس کے اتانے کی گرس یہ ہے کہ آپ اس کے ذریعے سے منکرین کو ڈرائیں اور ایمان لانے والوں کو یاد دہانی کروا دیں اللہ نے فرمایا کہ آپ کے دل میں کوئی تنگی نہ ہو تنگی نہ ہو اس کو پڑھنے میں قرآن کے تعلق میں تنگی نہ ہونا اس کے ناظرہ پڑھنا اس کے ترجمہ اس کے معانی اور مفہوم کو پڑھنے میں تنگی نہ ہو اس کی تفسیر کو پڑھنے میں تنگی نہ ہو اس کو سمجھنے اس کا اس کا اصول اس کا سبق وضا کرنے اور پھر سب سے بڑھ کر اس کو مان کر اور پھر مان کر اس پر عمل کرنے میں کوئی تنگی نہ ہو عمل کرنے کے بعد اس میں ثابت قدمی پر کوئی تنگی نہ آئے اور سب سے بڑھ کر جب عمل کر لیا ثابت قدمی سے تو اس کو لوگوں تک پہنچانے میں کوئی تنگی نہ آئے لوگوں جو کچھ تمہارے طرف تمہارے رب کی طرف سے تم پر نازل کیا گیا ہے اس کی پہروی کرو آپ میں رب کو چھوڑ کر دوسرے سر پرستوں کی پہروی نہ کرو مگر تم نصیخت کم ہی مانتے ہو بنیادی مضمون اللہ نے یہاں پہ واضح طور پر فرما دیا کہ میں نے اپنے رسول پر ایک کتاب اللہ نے نازل کی ہے اب جو اللہ اللہ کی کتاب اور اللہ کے رسول کو مان کے ان کی مان لے گا وہ کامیاب اور جو ان کو ماننے سے انکار کرے گا وہ ناکام اللہ سبحانہ تعالیٰ کا طریقہ کے جو بات اللہ سمجھاتے ہیں وہ بنیادی طور پر چار طریقوں سے ذات کی مثال کائنات کی مثال ماضی کے قصے اور مستقبل کے قصے سورہ اعراف میں اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ بنیادی بات سمجھانے کے بعد آج بنیادی طور پر دو طریقے استعمال کریں گے اور یہ دو طریقے کیا ہوں گے یہ ایک طریقہ اللہ سبحانہ تعالیٰ مستقبل کا ایک خوبصورت نظارہ دکھائیں گے پوری سین پورا ریل چلا دی جائے گی اعراف کے واقعے کی جنت اور جخندم کے نظاروں کی اور پھر اس کے بعد مستقبل کے قصے ماضی کے قصے قوموں کے سنائے جائیں گے کتنی ہی بستیاں ہیں جنہیں ہم نے خلاق کر دیا ان پر ہمارا عذاب اچھا نہ اکھرات کے وقت ٹوٹ پڑا یا دن دکھاڑے یا ایسے وقت آیا جب وہ آرام کر رہے تھے اور جب ہمارا عذاب ان پر آ گیا تو ان کی زبان پر اس کے سوا پس یہ ضرور ہو کر رہنا ہے کہ ہم ان لوگوں سے باز پوس کریں جن کی طرف ہم نے پیغمبر بھیجے اور پیغمبروں سے بھی پوچھیں پھر ہم پورے قول علم کے ساتھ پھر ہم خود پورے علم کے ساتھ ساری سرگزرشت ان کے آگے پیش کر دیں آخر ہم کہیں غائب تو نہیں تھے اور وزن اس روز این حق ہوں گے جن کے پلڑے بھاری ہوں گے وہ فلا پائیں گے جن کے پلڑے خلقی ہوں گے وہ ہی اپنے آپ کو خساری میں ہم ابتلا کرنے والے ہوں گے کیونکہ وہ ہماری آیات کے ساتھ ظالمانہ برداؤ کرتے تھے ہم نے تمہیں زمین میں اختیارات کے ساتھ بسایا اور تمہاری لیے یہاں سامان عزیز فراہم کیا مگر تم لوگ کم ہی شکر گزار ہوتے ہو ہم نے تمہارے تخلیق کی ابتدا کی پھر تمہاری صورت بنائی سم مصورناکم اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ کی ایک صف کہ وہ المصور ہے بہترین مصور ہے واحد مصور ایسا کوئی مصور نہ ہے نہ ہوا ہے نہ ہوگا وہ المصور کہہ رہا ہے ہمارے بارے میں کہ میں نے تمہاری صورتیں بنائے اور یہ واو کی شد بتا رہی ہے کہ اللہ نے بڑے احتمام سے لزوم سے پرفیکشن سے اور پسیشن کے ساتھ ہمارے چہرے اور ہماری صورتیں بنائیں جب اللہ یہ کہتا ہے اور ایک نہیں ایک سے زیادہ مقامات پر اس کا تذکرہ کرتا ہے تو جب اللہ یہ کہتا ہے سم ور ناکم تو اس پر ہمیں بحاصیت طالب علم قرآن کے کیا رویہ اختیار کرنا ہے سب سے پہلی بات کہ جب یہ چہرہ اللہ نے بنایا ہے تو کیا جب چہرہ اللہ نے بنایا ہے کسی کا حسین بنایا ہے تو اس کو اس پر تقابر نہیں کرنا اس میں اس کا اپنا کوئی کمال نہیں اس میں اپنی اس کی کوئی محنت نہیں اس میں اس کا اپنا کوئی کردار نہیں حسن پر تقبر گھمند غرور سے بچنا ہے دوسری بات جب یہ چہرہ اس نے اتنا خوبصورت اتنا متناسب اتنا بہترین اتنا اومدہ تصویر بنا کے ہمیں اپنی زندگی گزارنے کیلئے عزت کیلئے عطا فرمایا تو پھر اس چہرے کا شکر ادا کرنا ہے اور کیا اس کی ناشکری سے بچنا ہے اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ بس اوقات اپنے چہرے اور خد و خال کی بترین ناشکرییاں موجود ہوتی ہیں لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں میری آنکھیں چھوٹی ہیں میرا ناکھ کچھ دروس نہیں میرے بال گھنگرے آلے میرا رنگ فلان نہیں یہ اللہ کی تصویر ہے اس کی ناشکری بترین ناشکری ہے جیسا ہے اس پر خوش رہ کر اللہ کی ساری نعمتوں کی شکر کا طریقہ اختیار کرنا ہے اور پھر اگر اللہ نے چہرہ باقیوں کے مقابلے میں اتنا قبول شکل نہیں بنایا تو بھی رازی برزا اور سبر کرنا ہے یہ خالق کی بنائیوی تصویر ہے اس کے ہر کم میں کوئی حکمت اس کے ہر بات میں کوئی نہ کوئی بہتری اور بھلائی کا معاملہ موجود اب پھر جب یہ چہرہ بنایا ہوا اللہ کا ہے یہ تو اس کی دین ہے ہمیں فکر کس کی کرنی ہے ہمیں فکر اس چہرے کے حسن کی بجائے اپنے اخلاق کے حسن کی کرنی ہے جتنی فکر اپنے چہرے کے حسن کی کرتے ہیں اس سے زیادہ اپنے اخلاق کے فکر کرنی ہے وہ وہ اخلاق ہے جو میں اور آپ خود اپنا وضا کریں گے وہی دعا جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے آئی نہ دیکھنے کی سکھائی نہ اللہ جیسے تو نے میرا چہرہ خوبصورت بنایا ہے ویسے میرے اخلاق بھی خوبصورت بنا دے صرف دعا نہیں کرنی دعا کے ساتھ اپنے چہرے کے حسن کے ساتھ اپنے چہرے کے حسن کی بجائے اپنے اخلاق کے حسن اور ان کو سوارنے کی کوشش پہلے سے زیادہ کرنی ہے چہرے کے دھبوں کی بجائے اپنے اخلاق کے دامن کے دھبوں کو سوارنے چہرے کی شکنوں کی بجائے اپنی بد مزاجیوں کی شکنوں کو دور کرنے کی کوشش کرنی ہے اپنے چہرے کی گراختگی کو نرمی میں بدلنے کی بجائے اپنے رویے کی تلخی کو نرمی میں بدلنے کی کوشش کرنی ہے اللہ سبحانہ تعالی ہمیں اپنے اخلاق کو سوارنے کی توفیق قطع فرما اللہ حمینی اعوذ بکا من موقرات الاخلاق والاعمال والاحوائی والادواء اللہ فرما رہے ہیں کہ میں نے تمہاری صورتیں بنائیں پھر فرشتوں سے کہا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو کونسا قصہ تخلیقِ آدم علیہ السلام کا قصہ آج سورہ حراف میں ہم نے وہ قصے جو پہلے بہت وضاحت کے ساتھ حضرت آدم علیہ السلام کا پچھلی قوموں کے وہ جو بستیاں جن کو اللہ سبحانہ تعالی نے عذاب رسیدہ بستیاں بنایا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وہ قصے یہ جو ہم بہت وضاحت سے ان کی حصول ان کی تفسیر کو ڈسکس کر چکے آج ایسے گویا ان کی دہرائی ہوگی ہم صرف ان کو ریٹ کریں گے اور آپ اپنے ذہنوں میں وہ سارے اصول سارے سبق اور سارے پیغام جو ہم نے تفسیر کے دوران پڑھے تھے دہراتے جائیے گا ری کیپ کرتے جائیے گا اور پھر ذرا محاصبہ بھی تو کیجئے گا ہمیں یاد کتنے رہے ساتھ ساتھ اپنے حافظے کی اضافے کی دعائیں بھی جاری رکھیں اس حکم پر سب نے سجدہ کیا مگر ابلیس سجدہ کرنے والوں میں شامل ہوا جو جو حصول میں نے جہاں بتائی تھے ذہنوں میں دہراتے جائیں پوچھا تجھے کس چیز نے سجدہ کرنے سے روکا جب میں نے تجھے حکم دیا بولا میں اسے بہتر ہوں تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا اور اسے مٹی سے تکبر ہے نا فرمایا اچھا تو نیچے یہاں سے اتر جا تکبر اور سجدے کا انکار نیچے اتر جا یہاں سے تجھے حق نہیں ہے یہاں بڑائی کا گھمن کرے نکل چاہتو در حقیقت ان لوگوں میں سے ہے جو خود اپنی ذلت چاہتے ہیں بولا مجھے اس دن تک مولت ہے جب سب دوبارہ اٹھائے جائیں گے فرمایا تجھے مولت ہے بولا اچھا تو جس طرح تُو نے مجھے بیما اغوی تانی مجھے تُو نے گمراہ کیا زدھٹائی ابتلا کیا میں تیری سیدھی راستے پر ان انسانوں کی گھات لگا کے بیٹھوں گا اور شیطان نے ایک لمبا مقالمہ شیطان نے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے جب مولت مانگی تھی اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی حکم سے مولت دی گئی تھی تو شیطان نے پھر بتایا تھا ہم نے پیچھے مقالمے پڑے شیطان نے بتایا تھا کہ میں ان کی راستے پر چلوں گا اور میں ان کی راستہ روکوں گا ہم پر شیطان نے یہ بتایا تھا کہ صرف میرے حملے سے کون بچیں گے عباد قصد جو تیرے بندے ہوں گے کون سے مخلصین جو تیرے خالص بندے ہوں گے خلوص سے تیری عبادت کرنے والے ہوں گے وہ بچ جائیں گے پھر شیطان نے کہا تھا میں اکیلا نہیں آؤں گا میں اپنے ساتھی اپنے پیادے اپنے سوار لے کے آؤں گا پھر شیطان نے یاد ہے ہمیں کہا تھا کہ ہم میں کیسے کیسے کروں گا اپنے ٹیکٹکس بتائے تھے کہ میں کروں گا ضرور میں حصہ لوں گا ضرور ان کے مالوں میں سے ان کی اوقاتوں میں سے اور پھر اس نے کہا تھا کچھ کو میں آرزویں دلاؤں گا کچھ کو میں امیدیں دلاؤں گا کچھ کو میں الجھاؤں گا کچھ کو میں بہکاؤں گا اور کمزور ایمان والوں کے اوپر تو میں مالک بڑا بن کے ان کو حکم دوں گا وہ اللہ کی تخلیق بت لیں گے وہ اللہ کی بندگی اور اللہ کی ساخت میں بدبدیلیاں کریں گے آج وہ یہاں بھی بتا رہے کہ میں حملہ کدھر کدھر سے کروں گا میرا وار کدھر کدھر سے ہوگا اس نے اپنے ٹیکٹکس بھی بتائے اس نے وار کے طریقے آگے سے پیچھے سے دائیں سے بائیں سے ہار طرف سے ان کو گھیروں گا اور پھر جب میں ان کو گھیروں گا تو سب سے پہلی بات کیا کریں گے تو ان میں سے اکثر کو شکر گزار نہیں پائے گا نہ شکری کرنا شیطان شیطان کی اگساہٹوں پر عمل کرنا ہے شکر گزاری اللہ کے بندوں کا طریقہ نہ شکری شیطان کے فرما برداروں کا طریقہ اللہوما جعلنی سبور و جعلنی شکورا وہ کہہ رہے کہ میں آگے پیچھے دائیں بائیں سے حملہ کروں گا یہ کیسے ہے یہ جو مختلف سمتوں سے اس کا حملہ ہے یہ انسان کے ایمان کے درجوں کے حوالے سے ہے سب سے زیادہ جس کا ایمان کمزور ہے وہ اس کو آگے سے حملہ کرتا ہے آگے جو چیز ہوتی ہے ظاہرتا وہ آنکھوں کے سامنے نظر آ رہی ہوتی ہے تو جو کمزور ایمان والا شخص ہے اس پر شیطان ایسے حملہ کرتا ہے کہ وہ چیزیں وہ گناہ جن کی حقیقت سامنے کھل لم کھلی آنکھ سے جن کے گناہ ہونے کی حقیقت کو وہ پیچانتے ہیں لیکن شیطان ان کو حکم دے کے ان سے وہ گناہ آنکھوں دیکھے گناہ کرتا ہے یہ آگے سے حملہ پیچھے سے حملہ اس سے ذرا سے مضبوط ایمان والے لوگوں پر وہ پیچھے سے حملہ کرتا ہے پیچھے کی چیز کیا ہے وہ نظر نہیں آتی آنکھ ہو جل پہاڑ ہو جل پیچھے والی چیز کی حقیقت نظر نہیں آتی کوئی پیچھے سے وہ ان لوگوں پر حملہ کرتا ہے جن کو ڈیریکٹلی آنکھوں دیکھے گناہ نہیں کرتے لیکن شگر کوٹ کر کے ملمہ سازی کر کے گناہ کو گویا نیکی بنا کے کراتا ہے تو یہ اس کے پیچھے کے حملے کا طریقہ ہے کہ گناہ کو گناہ نہیں گناہ کو نیکی کے تصور میں پیچھے سے چھپا کر اس کی حقیقت کو بچا کے حملہ کرتا ہے پھر وہ کہتے ہیں کہ میں ان کے بائیں ہاتھ کی طرف سے حملہ کروں گا بائیں ہاتھ ہر انسان کا کونسا عمل گناہ کے عمل بائیں ہاتھ اور نیکیوں کے عمل جو ہیں وہ دائیں ہاتھ لکھے جاتے ہیں تو گناہ بائیں ہاتھ پر حملہ کرتے ہیں وہ کیا کرتا ہے بہت سے لوگوں کو ان کے گناہ چھوٹے کر کے دکھا دیتا ہے ان کی برائیاں کمیاں کتائیاں خطائیں چھوٹی کر کے دکھا دیتا ہے آپ نے کتنی دفعہ لوگوں کو سنا ہوگا وہ بہت سو گھوستنے بے بکوف اور احمق بنانی لیا لو تم رشوت بھی نہیں کھاتے بھئی ماننی بھی نہیں کرتے تم زنا بھی نہیں کرتے تم کوئی غلط کام نہیں کرتے کوئی نے ضرورت اللہ کو نماز پڑھنے کی خیر ہے اگر نماز نہیں پڑھو کتنوں کو اس نے سکھا دیا گناہ نماز کے چھوڑنے کا کبیرہ گناہ پہلا سوال کے احمد کے دن کا اس نے چھوٹا کر کے دکھا دیا ان کی بے نمازی ہونا وہ بائیں جانب سے حملہ کرتا ہے پھر وہ دائیں جانب سے حملہ کر کے اس کی نیکیاں اس کو بڑی کر کے دکھا دیتا ہے اس کی نیکیاں اس کو پھلا کے دکھا دیتا ہے اس کو اس کا اپنا آپ بڑا نکوکار بنا کے دکھاتے بساو کاف شیطان کہتا ہے اور نفس کو ایسے پھولاتا ہے نہیں نہیں اب تو میں بہت اچھی ہو گئیوں میں تو بودھوں سے اچھی ہو گئیوں میری تو ساری سہیلیاں بھی سر بھنی دھامتی میں تو قرآن کلاس میں بھی جاتی ہوں میں تو ترجمہ بھی پڑھتی ہوں اور اب تمہیں چار نوازیں اللہ اکبر اس کو اس کی نیکیاں کتنی کمیاں کتنی کتائیاں کتائیاں اس نے دیکھنے نہیں دی اس کی نیکیاں بلو اپ کر کے دکھا دیتے شیطان کے ٹیکٹکس ایسے ہیں لیکن وہ شیطان اس نے دائیں بائیں آنکہ پیچھے تو کر لیا اس نے دو راستے چھوڑ دیئے کونسا راستہ رب اور رب کے بندے کے درمیان اس نے اوپر کا راستہ اور نیچے کا راستہ اس نے چھوڑ دیا اوپر کا راستہ کونسا ہے دعا کا راستہ استقفار کا راستہ بخشش مانگنے کا راستہ شیطان کے اکساہتوں سے اللہ کی پناہ مانگنے کا راستہ اور اللہ کو راضی کرنا روٹے وے رب کو مناننے کا راستہ اور نیچے کا راستہ آجی انکساری سے سجدہ ریز ہو کے رب کے قرب کو پانے کا راستہ شیطان کی ان سارے حملوں سے بچنا چاہتے ہیں سجدوں کی کسرت اور ذکر کی کسرت دعاوں کی کسرت انشاءاللہ اللہ کی پناہ بھی دے گی گناہوں کی بخشش کا ذریعہ بھی بنے گی گناہوں سے نجات بھی دے گی اور انشاءاللہ نیکیوں کا رستہ آسان بھی کرے گی فرمایا نکل جائیں یہاں سے زلیل اور ٹھکرائے یقین رکھ ان میں سے جو تیری پیروی کریں گے تجھ سمیت ان سب کو جہنم میں بھر دوں گا اور اے آدم تو اور تیری بیوی بس تم دونوں کھاؤ جنت میں رہو جس چیز کو تمہارا جی چاہے کھاؤ مگر اس درخت کے پاس نہ پھٹکنا منہ ظالموں میں سے ہو جاؤ گے پھر شیطان نے ان کو بہکا دیا تاکہ ان کی شرم گاہیں جو ایک دوسرے سے چھپائی گئیں تھی ان کے سامنے کھولتے شیطان کا پہلا حملہ ہی حیاء اور لباس پر ہوتا ہے اس نے کہا تمہارے رب میں جو یہ درخت سے روکا ہے اس کی وجہ سے اس نے حملہ کہاں سے کیا ہے پیچھے سے کیا نا دکھا کے نیکی نیکی اس وجہ کے صفحہ کچھ نہیں کہ کہیں تم پرشتے نہ بن جاؤ یا تمہیں ہمیشہ کی زندگی نہ حاصل ہو جائے اور اس نے قسم کھا کر ان سے کہاں میں تمہارا سچا خیر کھاؤں اس طرح دھوکہ دے کر وہ ان دونوں کو رفتہ رفتہ اپنے ڈھپ پر لیا ہے یہی تو کرتا ہے دھوکے دے کے آہستہ آہستہ شیطان انسانیت کو اپنے ڈھپ پر لاتا ہے اور سب سے پہلے کیا اترواتا ہے لباس اترواتا ہے خیاء پر حملہ کرنا شیطان کا پہلا طریقہ ہے کیونکہ خیاء نصف ایمان ہے خیاء اسلام کا بنیادی وصف ہے اور جس میں خیاء نہ رہے خدیث نے بتایا تو جو چاہے کر اگر تجھ میں خیاء نہ رہے یہ خیاء ہی تو نکالتا ہے اور خیاء کو چھینتا ہے یہ لباس کو چھین کر انہوں نے درخت کا مزہ چکھا تو ان کے سطر ایک دوسرے کے سامنے کھل گیا اور وہ اپنے جسموں کو جنت کے پتوں سے ڈھانکنے لگے یاد رکھئے کا حیاء فطری جذبہ ہے لوگ اپنی فطرت کو مس کر کے بے خیائی کرتے ہیں تب ان کے رب نے پکاہ رہا کہ ہم نے تمہیں اس طرح سے روکا نا تھا اور کہا نا تھا کہ شیطان تمہارا کلا دشمن دونوں بول اٹھے ربنا ظلمنا انفسنا وَإِلَّمْ تَعْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ اللہ ہمیں ظالم ہیں اگر تو بکشے گا نہیں تو ہم خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہوں گے فرمایا اتر جاؤ تم ایک دوسرے کے دشمن اور تمہاری لئے خاص مدد ہے زمین ہی میں جائے قرار ہیں اور سامان عزیز تھے فرمایا وہیں تمہیں جینا وہیں تمہیں بننا ہے اور اسی میں سے تم آخر کار نکال دے جاؤ گے واقعے سے ثابت ہو گیا جو اللہ کو اور اللہ کی مانیں گے وہ کامیاب جنت میں داخل اور جو اللہ کو اللہ کی نہیں مانیں گے وہ ناکام جنت سے نکالے جائے یا بنی آدم اے بنی آدم یقینا ہم نے نازل کیا تم پر لباس اللہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے تم پر لباس نازل کیا اس سے مراد کیا ہے اس سے دو معنی ہے ایک مطلب تو یہ کہ لباس کے احکامات اللہ کی طرف سے نازل کیے گے اور انشاءاللہ ہم پڑھیں گے آج کے آیت آئیں گی اس میں بھی پڑھیں گے سورہ نور میں سورہ احضاب میں بھی پڑھیں گے تو آیات اور احکامات لباس کے اللہ نے نازل کیے پہننے اوڑنے کا صلیقہ قرآن سے بھی سکھایا حدیث اور سنت کے نمونوں سے بھی بزا کی اور دوسرا مطلب میں نے تم پر لباس نازل کیا کا مطلب کہ نباس کے وسیلے ذرائے اسباب میں نے صرف لباس کے احکامات ہی نہیں اس لباس کو پہننے کے لیے جو ذرائے وسیلے اسباب جو میٹیریل کپاس کا پھول پیدا کر دیا اس سے کورٹن بنا دی کہیں ری آن کہیں پالی ایسٹر کہیں فابرکس کہیں ریشم کے کیڑوں کو کن کے لیے خواتینِ اسلام کے لباس بنانے کے لیے خدمت سکھا دی ان کو وحی کے ذریعے ریشم کا دھاگہ بنانا سکھا دیا کیونکہ ریشم امت کے مردوں کے لیے حرام ہے اور اسی طرح اون صوف خال یہ سب کچھ بنا دیا تو گویا اللہ فرما رہے ہیں کہ میں نے تمہارے لیے لباس نازل کیا اور لباس کیوں یواری ساو آتکم میں نے تمہارے لیے لباس کیوں بنایا تھا لباس کے اتارنے لباس کے بنانے کا مقصد کیا تھا کہ یہ تمہارے لیے تمہارے سطر کو ڈھانپے سطر کا مطلب سطر کا مطلب جسم کے وہ حصے سطر کا مطلب کہ جسم کے وہ حصے جو ڈھانپے جانے کے لائک ہیں سطر مردوں اور عورتوں کے لیے فرق ہے اور عورتوں کے لیے بھی مختلف حالتوں میں فرق ہے مردوں کا سطر ناپس لے کے گھٹنے تک ہے اس کا یہ مطلب نہیں کہ ان کو صرف اتنا ہی ڈھانپنا ہے مطلب یہ ہے کہ کمس کم علاقہ جسم کا جس کو ڈھانپنا لازم ہے اور جس کو ایک مرد کسی حال میں کسی دوسرے کے سامنے نہیں کھول سکتا وہ ناپس لے کے گھٹنے تک ویسے تو خیر ظاہر ہے وقار اور شائستگی اور اخلاق کا طریقہ یہ ہے کہ سارے جسم کو ڈھانپا جائے لیکن یہ کمس کم جسم ہے جو ایک مرد کو بھر کیف ڈھانپنا ہی ڈھانپنا ہے اور اس کو کسی کے سامنے نہ کھولنا جائز ہے اور نہ اس جسم کے حصے پر کسی اور کے نگاہ ڈالنا جائز ہے مردوں کے لیے یہ ناپسے لے کر گھٹنے تک کا سطر اور اس میں یاد رکھیے گا کہ آج بس وقت وہ جو مردوں کے لباس میں وہ شارٹس وغیرہ جو گھٹنوں سے اوپر ہیں یا سومنگ وغیرہ کے دوران وہ تیراکی کے معاملے کے دوران وہ جو کچھ اس قسم کے لباس پہنے جاتے ہیں وہ ساتر نہیں ہیں اور وہ شریعت کے احقامات کی خلاف ورزی اور حدود اللہ سے تجاوز ہے عورتوں کا سطر مختلف حالتوں میں مختلف ہیں عورتوں کا سطر غیر محرم مرد کے سامنے ایک وہ مرد جس کے ساتھ جس کے ساتھ نکاح کی اجازت موجود ہے ایک نام محرم غیر محرم مرد کے سامنے تو عورت کا چہرہ بھی اس کے سطر میں واضح طور پر ہم سورہ نور سورہ حضاب کی آیات پڑھیں گے انشاءاللہ تو ایک غیر محرم مرد کے سامنے عورت کا چہرہ بھی اس کا سطر ہے لیکن ایک محرم مرد محرم ساتھ جو رشتے ہیں محرم مردوں کے سامنے محرم مردوں کے سامنے سوائے اس کے شہر کے صرف اس کے چہرے کے علاوہ باقی اس کا سر اس کا جیوب اس کا سینہ سارے کا سارا وہ کیا ہے وہ بھی اس کا سطر ہے عورتوں کا سطر عورتوں کے سامنے کیا ہے عورتوں کا سطر ناف سے لے کے گھٹنے تک میں پھیرے دور آ رہی ہوں اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ عورتیں عورتوں کے سامنے ناف سے لے کے گھٹنے تک کے لباس میں پھریں گی یا گھومیں گی یہ ایک لچک ہے مجبوری کی حالت کے لیے جیسے ماں اگر بچے کو دودھ پل آ رہی ہے کچھ حالتیں ایسی ہیں ایک دوسرے کی کسی کام میں معاونت کی رضاعت کے بعد حمل کے دوران کسی حالت میں ایک دوسرے کی معاونت کی ضرورت ہے یا کوئی مشکلات درپیش ہیں تو ایسی حالت میں لیکن یہ منموم ایریا ہے جو کسی خاتون خاتون کے سامنے اور یہ بھی یاد رکھے گا یہ مسلم خواتین کے لیے ہے غیر مسلم خواتین سے مسلمان عورتوں کا پڑتا ہے غیر مسلم خواتین سے ایک مسلمان عورت کا واضح طور پر احکامات موجود ہیں کہ ان سے مسلمان عورتوں کا پڑتا ہے اس حوالے سے یہ عورتوں کا جو سطر اس حوالے سے واضح طور پر یہ دیکھ لیجئے کہ آج جو بہت سے کچھ معاملات اور کچھ سرگرمیاں آج پالرز وغیرہ میں جاری ہیں یہ سب ان میں سے بہت سی ایسی ہیں جو سطر کے احکامات سے تجاوز کے معاملات میں موجود ہیں اللہ ہم اس سطر کے عقامات کو واضح طور پر مت دے نظر رکھنے اور ان حدود سے تجاوز کرنے سے اجتناب کی توفیق اطاف فرمائے سطر اللہ نے بتایا کہ تمہارا لباس محض نازل جو پہلی وجہ پہلی پرائمری اور فورمسٹ وجہ جس کے لیے لباس نازل کیا گیا تھا کہ وہ لباس کس لیے نازل کیا گیا تھا کہ وہ سطر کو ڈھاپے یعنی لباس کے جو پہلی خصوصیت اور لباس کے جو پہلی صفت اور لباس کے جو پہلی کریکٹریسٹک ہونی ضروری ہے وہ کیا کہ وہ لباس ساتر ہو جائے وہ لباس ساتر ہو جائے لباس بناتے وقت جو پہلی ترجیم دن نظر رکھنی ضروری ہے اس کا اس کا میٹیریل اس کا رنگ اس کا فیبرک اس کا ڈیزائن اس کی سجاوٹ اس کی فٹنگ اس کی تراش خراش نہیں جو پہلی بنیادی چیز لباس بناتے وقت مد نظر رکھنی ضروری ہے وہ کیا ہے کہ اس کو ساتر ہونا ضروری ہے اللہ نے بتایا کہ ایک تو میں نے اس لباس کو تمہارے لیے ساتر لباس بنایا اور دوسرا واریشا لباس کا دوسرا مقصد ریش بتایا گیا ہے ریش کس کو کہتے ہیں ریش کہتے ہیں پرندوں کے پر کو ریش پرندوں کے وہ پر جو بنیادی طور پر ان کو کیا فراہم کرتے ہیں پرندوں کے پر ان کو گرمی سردی دھوب چھاؤں سے حفاظت دیتے ہیں ان کے جسم کو سکون اور راحت دیتے ہیں ان کے جسم کے بہت سے ایبوں پر کو ڈھاپ لیتے ہیں اور پھر ان کی خوبصورتی اور ان کی زینت اور ان کے خسن میں اضافے کا ذریعہ بنتے ہیں ان کی پہچان بھی تو بنتے ہیں ان کے پہچان بن جاتے ہیں پروں کی بنیاد پر بہت سے برڈز کر پرندوں کو پہچان بھی سکتے ہیں اور ان پروں وہ خوبصورت بھی لگتے ہیں یہی مقصد ہے لباس کا بھی اور ہم اپنے لباس بناتے وقت یہ مقاصد بھی مد نظر رکھنے ہیں لباس پہنتے وقت بھی یہ مقاصد مد نظر رکھے جائیں گے لباس کو کیسا ہونا چاہیے لباس لباس ایسا ہو کہ وہ ہمیں گرمی سردی دھوپ چھاؤں جاڑے میں ہمارے جسم کو ڈھاپے ہمارے جسم کی حفاظت کرے اور ہمارے جسم کو سکون اور راحت فراہم کرے مختلف موسموں میں لیکن بس اوقات دیکھا جاتا ہے دسمبر کی سخت برفیلی راتوں میں شادیوں کے موقعوں پر وہ مرد جو ہیں جن کا سطر بہت مختصر تھا اس کے مقابلے میں وہ تو تھری پیس پینٹ کوٹ میں ملبوس نظر آتے ہیں اور ساتھ ان کی بیویاں پتلی شفون کی ساڑیاں اور برائے نام سے سلیولیس بلاوس اور ٹھٹھڑتی بھی وہ ساتھ جاتی نظر آتی ہیں لباس کا مقصد اس کو سکون اور راحت دینا تھا اس کے جسم کو گرمی سردی دوب چھاؤں سے بچانا تھا ہاں وہ ایک ایک مہنگی سی وہ جو شال ہے کوئی لاکھ ڈیڑھ لاکھ روپے کی وہ کندے کی اوپر ہوتی تو ضرور ہے لیکن وہ اللہ کے بندو شال کو لپیٹ تو لو لیکن وہ لپیٹنے کیلئے تھوڑا تھی وہ لاکھ روپے کیلئے اس لیے تھی کہ وہ کندے کی کھونٹی پر لٹکا کر دکھائی جائے بہرحال اللہ سبحانہ تعالی ہمیں اپنے جو روئی ہیں اور اپنی ترجیحات کی بھی اسلاح کی توفیق قط آپ فرما دے اللہ سبحانہ تعالی نے تو لباس کو دوسرا مقصد جو ہمیں مدد نظر رکھنا ہے کہ ہمیں گرمی سردی دوب چھاؤں جاڑے سے بچائے اور ہمارے جسم کی حفاظت کرے ویسے بھی لباس آپ دیکھیں کہ عیبوں سے بھی بچاتا ہے ہمارے عیبوں کو کہیں مٹاپے کو کہیں داغوں کو کہیں شکنوں کو کہیں سلوٹوں کو بہت سے چیزوں کے عیبوں کو بھی چھپا لیتا ہے اور پھر لباس کا ایک مقصد یہ بھی ہونا ضروری ہے زینت زینت بناو سنگھار آرائش خسن میں اضافہ یہ بھی لباس کا ایک مقصد ہے اور لباس ہماری عزت بھی ہے لباس ہماری پہچان بھی ہے ہمارا تشخص بھی ہے ہماری انٹیٹی بھی ہے تو یہ سارے مقاصد لباس بناتے وقت مدد نظر تو رکھنے ہیں لباس بناتے وقت پھر ہمیں کیا ترجیحات رکھنی ہے آرڈر ترجیحات اور پریارٹی سب سے پہلے لباس بناتے وقت اس کی خسن اور زینت اور اس کی خوبصورتی کو نہیں سب سے پہلے لباس بناتے وقت ایک پرائمری اور فورمسٹ پریارٹی کیا ہوگی وہ لباس ساتر بنایا جائے گا اس کے بعد اس کو موسم کے لحاظ سے بنایا جائے گا اور پھر اس کو غسن اور زینت اور اس کو خوبصورتی میں اضافہ اور عزت اور وقار اور پہچان کا ذریعہ بنایا جائے گا یہ بتانے کے بعد اللہ نے فرمایا بنایا تو میں نے اس لیے تھا لیکن تمہارا بہترین لباس کونسا ہوگا تمہارے لیے در بیس لباس وہ ہوگا جو لباس تقویٰ ہے تقویٰ والا لباس بہترین لباس تقویٰ والا لباس جب اللہ نے کہہ دیاں بہترین ہے تو اس بہترین کو جاننا ضروری ہے تقویٰ والا لباس وہ ہے جو ایک متقی مرد یا عورت پہنتا ہے تقویٰ والا شخص متقی شخص پرہیزگار شخص کا لباس لباس تو تقویٰ ہونا ضروری ہے تقویٰ کا لباس وہ ہے جو پہننے والا اللہ کی عطاعت کے لیے پہنتا ہے وہ لباس جو رب کو راضی کرنے کے لیے پہنتا ہے وہ لباس جو رب کی ناراضگی سے بچنے کے لیے پہنتا ہے وہ لباس جو رب کے سوال جواب سے بچنے کے لیے آسان حساب کے لیے پہنتا ہے وہ لباس جو اس لیے پہنتا ہے کہ جب وَلَا قَجْتُمُونَ فُرَادَامَ اے کے لیے اپنے رب کے حضور حاضر ہوں گی اور وہ مجھے پوچھے گا بتا جوانی میں کیا پہن اوڑ کے آئی ہے یہ تقویٰ کا لباس ہے جو اس وقت کے سوال کی تیاری کے لیے پہنا جاتا ہے تقویٰ کا لباس وہ لباس ہے جو جنت کے اطلس دیبا حریر سندس استبرک کے لباسوں کے حرس میں پہنا جاتا ہے یہ تقویٰ کا لباس وہ لباس پہنتا ہے شخص جس کو خوف ہے جس کو خوف ہے کہ اللہ نے قرآن میں کہہ دیا ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جن کے لیے جخنم کے لباس کاٹے جا چکے ہیں جن کے لیے آگ کے لباس جن کے لیے تارکول کے لباس جن کے لیے گندھک کے لباس کاٹے جا چکے ہیں تو تقویٰ کا لباس وہ ہے جو ان ان گندھک اور تارکول کے لباسوں سے بچنے کے لیے پہنا جاتا ہے وہ رب پسند ہے کیونکہ جو رب پسند پہنے کا اسے من پسند ملے گا جو من پسند پہنے کا اسے نا پسند ملے گا یہ رب پسند لباس بنیادی طور پر لباس و تقویٰ ہے اور یہ بالکل ایک بیسک سی انشاءاللہ لباس کے حقامات کی تکمیلوں کی سورہ نور اور سورہ حضاب میں لیکن آج اللہ سبحانہ تعالیٰ ایک بنیادی مسلمان عورت کو ایک بنیادی پیرہن ایک بیسک ڈریس کوڈ سکھایا جا رہا ہے یاد رکھئے گا یہ بالکل بیسک ڈریس کوڈ ہے یہ ٹوٹل ڈریس کوڈ نہیں ہے اس کو ہم ٹوٹل ڈریس کوڈ تسلیم نہیں کر سکتے کیونکہ سورہ حضاب کی آیات اس سے آگے کی موجود ہیں لباس و تقویٰ کے ہونے کیلئے کچھ بنیادی شرائط ہیں پہلے وہ شرائط میں آپ کو لکھا دیتی ہوں پھر اس کے بعد اس کے بعد ہم ان شرائط کی حدیث اس کے حوالے سے وضاحت کرتے چلے جائیں گے کہ یہ شرائط کہاں سے ثابت ہیں کہیں وہ میری منگھڑت نہ ہو آپ اس کو یہ نہ کہیں کہ میں مس انٹرپریٹ کر رہی ہوں ان تمام شرائط کیلئے حدیث کا حوالہ دیا جائے گا لباس و تقویٰ کی پہلی شرط یہ کہ وہ ساتر ہونا چاہیے دوسری بات یہ کہ وہ اتنا باریک نہیں ہونا چاہیے کہ اس میں سے جسم جھلکے تیسری شرط یہ کہ وہ اتنا چست نہیں ہونا چاہیے کہ اس میں سے جسم کی حیط اور ساخت نظر آئے مردوں کا عورتوں کے اور عورتوں کا مردوں سے مشابہت والا نہیں ہونا چاہیے اور پھر غیر قوموں سے مشابہت نہیں رکھنی چاہیے لباس و تقویٰ وہ ہے جس میں نہ ریاہ ہوگا نہ اسراف ہوگا اور نہ ہی تکبر ہوگا یہ نو شرائط آگئیں ایک لباس کو تقویٰ کا لباس بنانے کیلئے پہلی شرط وہ شرط کے لباس ساتر ہونا چاہیے تقویٰ کے لباس کا پہلا لباس و تقویٰ کی پہلی شرط کے وہ ساتر ہونا چاہیے کہاں سے پتا چلتا ہے پچھلی آیت کو دیکھ لیجئے لقد انزلنا قد انزلنا علیکم لباس یواری سواتکم لباس کا پہلا مقصد جس لیے اس کو نازل کیا گیا تھا کہ یہ ساتر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں واقعہ حضرت اسمہ بنت بکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ کی سالی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آتی ہیں کسی ایسے لباس میں ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ مناسب نہیں لگتا اپنی اپنی بہت ہی عزیز بیوی اور اپنے بہت ہی عزیز دوست کی اس بیٹی کی تربیت کرتے ہیں آپ حضرت اسمہ بنت بکر کو مقاطب ہو کر اسمہ کسی عورت کے لیے جائز نہیں کہ جب وہ بالک ہو جائے تو وہ اس سے زیادہ کچھ کھولے آپ کی زبان پر اس تھا اور آپ کے ہاتھ سے اشارہ تھا اور وہ اس میں اشارہ کیا تھا آپ نے اپنے چہرے اور آپ نے اپنے ہاتھ کے بعد چار انگلیوں کا جگہ جو ہے اس کو رکھا اور یہ بہت حکمت والی بات ہے کہ آپ دیکھیں اگر ہلکی سی بھی بساوقات بازو کھلی ہو تو اس میں بازو کا کچھ نہ کچھ حصہ شاید بساوقات نظر آتا ہے تو وہ چار انگلیوں کا حصہ قلائی سے آگے اپنا چہرہ اور یہ یہ یاد رکھئے گا یہ مہرم مردوں کے لیے سطر ہے غیر مہرم مرد کے لیے چہرہ بھی سطر کے احکامات کے اندر داخل ہے یہ پہلی شرط قرآن اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے حوالے سے خوالہ دوسری شرط ایک لباس و تقویٰ کے لیے یہ کہ وہ اتنا باریک نہیں ہونا چاہیے اتنا ٹرانسپیرنٹ اتنا پتلا نہیں ہونا چاہیے کہ اس میں سے جسم نظر آئے اور اس میں سے جسم کا کہ رنگت اس کی قیعت یا جسم کی کوئی عز کی قیفیت جو ہے وہ ظاہر ہو جیسے پتلے پتلے شفون کے کرتے ہیں یا پتلے پتلے دوپٹے ہیں باریک کسی ململ کے یا لونوں کے بریسز پہنے جاتے ہیں وہ جس میں قیفیت یہ نا کہ ساپ چھپتے بھی نہیں سامنے آتے بھی نہیں یہ قیفیت جو ہے یہ بہت ہی ناپسندیتا سی قیفیت ہے اور تیسری شرط یہ کہ وہ لباس اتنا چست نہیں ہونا چاہیے اتنا تنگ نہیں ہونا چاہیے اتنا فٹڈ نہیں ہونا چاہیے جو بس اوقات ہم کہتے ہیں کہ بڑی اچھی فٹنگ ہے بڑی خوب لگ رہی ہے اتنا فٹڈ نہ ہو کہ جسم کی حیت جسم کی ساپ شیپ جسم کے ایک ایک اس جو کہ وہ الگ سے واضح طور پر نمائیہ ہو جائے ان دونوں کے حوالے سے حدیث کے الفاظ موجود ہیں اس کی اس کے پتلے اور باریک ہونے اور اس کے چست اور اس کی جسم کی حیت کو ظاہر کرنے کے حوالے سے حدیث کے الفاظ موجود ہیں کیونکہ یاد رکھیے گا کبھی کوئی قرآن پڑھنے اور پڑھانے والا بغیر دلیل کے نہ بات کرے گا اور نہ سننے والا سنے گا اللہ نے قرآن میں کہت اپنی دلیل لاؤ اگر تم اپنے بات میں سچے ہو ان دونوں چیزوں کے حوالے سے حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے الفاظ ہیں کہ قرب قیامت میں آپ نے قرب قیامت کی علامات میں سے ایک علامت کیا بتائی کہ قیامت سے پہلے عورتیں اس حال میں ہوگی لباس پہنے تو ہوں گی لیکن برخنہ اندام ہوگی یعنی لباس پہننے کے بابجود برخنہ ہوگی یا تو وہ چست بہت ہوگا یا وہ باریک بہت ہوگا قرب قیامت میں عورتیں لباس پہننے کے بابجود برخنہ اندام ہوگی ان کے سر بختی اونٹنے کی کوہانوں کی طرح اونچے ہوں گے ریجنے والیاں یعنی اٹریکٹ کرنے والیاں یا مائل ہونے والیاں یا مائل کرنے والیاں ریجنے والیاں رجھانے والیاں یہ وہ عورتیں ہیں جو جنت کیا جنت کی خوشبو بھی نہیں پائیں گی تو لہٰذا یہ ان دونوں حوالوں سے حدیث کے حوالے چوتھی بات کہ عورتوں کا مردوں اور مردوں کا عورتوں سے مشابہ نہیں ہونا چاہیے مردوں اور عورتوں کے لباس کے حوالے سے وہ حدیث کے الفاظ واضح طور پر موجود ہیں آپ نے اس دن بھی سنی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چار لوگوں پر اللہ سبحانہ تعالی صبح اور شام لانت فرمات چار لوگوں پر صبح شام جو لانت ہے یہ چار لوگ کون سے ہیں وہ عورتیں جو مردوں کسی حالت بناتی ہیں وہ مرد جو عورتوں کسی حالت بناتے ہیں وہ جو کسی جانور کے ساتھ غیر فطری عمل کرتا ہے اور وہ جو عمل قومِ لوت یعنی لواتت کا طریقہ اختیار کرتا ہے آخری دو کی قباحت کو تو قوم بڑی آسانی سے سمجھ لیتی ہے لیکن معاشرہ آج پہلے دو کی قباحتوں کو شاید پہچان نہیں رہا عورتوں کا مردوں کی طرح حالت حاصل کرنا اور اپنانا ان کی طرح کے بال کٹانے ان کی طرح کا لباس پہننا ان کی طرح باتیں کرنا ان کی طرح اٹھنا بیٹھنا ان کی طرح کام اور ان کی طرح کی حرکتیں اور بیہیوئرز اور جیسچرز اپنانا یہ سارے اس میں شامل معاشرتی سطح پہ تو جوڑے یا حکومتی سطح پہ آج وہ جو خواتین کو پولیس سارجنٹ اور پولیس ویمن بنایا گیا ان کو پتلونے کمیزیں پہنا کے ان کے سروں پر ٹوپیاں پہنا کے ان میں سے بہت سو کوئی موٹر سائیکل پہ بنا کے وہ بالکل مردوں کسی مشابہت دیکھے معاشرے کے اوپر لاو انفوسنگ ایجنسیز کا ایک معاملہ اور تھانے دار بنا دیا گیا اور حکمران کہاں سے آتے ہیں ہمی میں سے تو آتے ہیں جب معاشرے کے اندر یہ چیزیں رواج پائیں گے تو پھر ایسے رنگ آئیں گے اور مردوں کا عورتوں کے ایسا طریقہ اختیار کرنا جیسے عورتیں بات کرتی ہیں ویسے مردوں کا بات کرنا ان کے جیسے ان کی انداز میں نازو ادا میں چلنا ریشم پہننا ان کی جیسے چینیں ان کی جیسے انگوٹھیاں ان کے جیسے زیورات پہننا یہ سب زنانہ کام کرنا یہ کس کا یہ ہے وہ مردوں کا عورتوں کے طریقے اختیار کرنا اور میرا خیال ہے آپ سب اس بات کے گواہیں کہ آج ہمارے ٹی وی چینلز کے اوپر کیا ہو رہے ہیں کتنے مرد خواتین کے لباس پہن کے ساریاں پہن کے اپنی کازمائٹکس اور وہ سارے شکل سے صرف ملتے جھلتے نہیں پوری کی پوری خواتین کا خلیہ جو ہے وہ اپنا کر آج ہمارے ٹی وی پروگرامز کے ون اف تی موسٹ پاپلر پروگرامز کنڈکٹ کرتے وہ نظر آتے ہیں نہ کوئی بولنے والا بولتا ہے نہ کوئی روکنے والا روکتا ہے کیونکہ ان چیزوں کی کبہت ہمارے معاشرے میں سے اٹھ گئی ہے یہ وہ لوگ ہیں جس کے لئے حدیث کہہ رہی ہے کہ اللہ صبح بھی چار دفعہ آنت کرتا ہے اور شام کو بھی ان پر چار دفعہ آنت کرتا ہے اور ایسے ملون کاموں کے قلاب نہ زبانیں ہلتی ہیں نہ قلم اٹھتے ہیں بلکہ ان کو پروپگیٹ ان کو ہائلائٹ اور یہ پاپولیرٹی پول لے جاتی ہیں آج ہمارے معاشرے میں آج ہمارے معاشرے کی آنکھیں اللہ کھل جائیں اس بے قیائی میں اور اللہ سبحانہ وتعالی اور کھلیں گی بھی تب جب کوئی کھولے گا نا اور کھلیں گی تب جب ہم قرآن کے ساتھ ریلیٹ کر کے معاشرے کے حالات کو پڑھیں گے اگر ہم قرآن کو ناظرہ پڑھ جائیں گے ہم قرآن کے ترجمہ کو پڑھ جائیں گے اور اس کو معاشرے حالات کے ساتھ اور اس کو دنیا کے تناظر کے ساتھ ریلیٹ نہیں کریں گے تو آنکھیں نہیں کھلیں گی ہر رمضان میں قرآن مکمل ہوتے ہیں دورہ قرآن ہوتے ہیں لیکن یہ چیزیں ہمارے ٹی وی سکرینز پر کیوں آتی ہیں کیونکہ ہم قرآن کو اپنی نومل ڈی ٹو ڈی لائف کے ساتھ ریلیٹ نہیں کر رہے ہیں اپنے معاشری معاملات کے ساتھ ریلیٹ نہیں کر رہے ہیں اور پھر اس کے بعد اگلا معاملہ یہ ہے کہ وہ لباس بھی لباس و تقویٰ نہیں جو غیر قوموں کے ساتھ مشابقت کے طریقے میں اختیار کیا جائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدیث کہ جو شخص غیر قوموں سے مشابقت اختیار کرے گا یعنی ان جیسا بننے کی کوشش کرے گا اپنے بالوں کی تراش خراش میں اپنے لباس میں اپنے کسی رویے میں جو غیر قوموں کی مشابقت کرے گا گویا وہ انہی میں سے ہے وہ اللہ کی نظر میں انہی میں سے سمجھا جائے گا وہ ایک ہی تھالی کا گویا چٹہ بٹا ہے سورہ کافر انہی میں تو سکھاتی ہے لکم دین لکم ولیہ دین ان کے لئے ان کا دین ہے تمہارے لئے تمہارا دین ہے تمہارا موڈ آف لائف تمہارا کوڈ آف ایتکس تمہاری زندگی گزارنے کا طریقہ پہن نہ اور نہ بودھ و باش ان سے بلکل فرق اجشادیوں پر وہ بالکل ہندوانہ لباس اسی طرح کے لباس نہ ہونے کے برابر وہ بلاوزز اور پھر وہ الٹی انڈین ساڑی ہیں اور پھر وہ تلک وہ سندھور وہ سارے لباس یہ سب کچھ کیا ہے یہ غیر قوموں سے مشابہت اور مشکین سے مشابہت نہیں تو اور کیا ہے لباس و تقویٰ کی اگلی شرط کہ اس کے اندر اسراف نہیں ہونا چاہیے اپنی جیب کا خیال رکھے اور معاشرے کے ایوریج میڈل کلاس ٹینڈرڈ کے درجے کے مطابق بہت زیادہ قیمتی ہے جو آج لاکھوں میں ڈیزائنر برائیڈلز اور لاکھوں کے اندر مہنگی مہنگی وہ شاتوس کی چادریں اور پھر وہ لاکھوں کے جوڑے ایک ایک لون کا جوڑا آٹھ اٹھ دس دس ہزار کا یہ اسراف ہے حد سے زیادہ مال بہا دینا لباس کے لیے اوور سپینڈ کر دینا اور پھر اس میں بلکل ایسے ایک جادو کے چکر میں اولج کے بھسے ہی رہ چلے جانا یہ سب اسراف ہے اللہ سبحانہ تعالی سادگی کو لباس میں پسند فرماتے ہیں کیا خیال صحابہ اکرام کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لباس کے طریقے اور وطیرے نظر نہیں آتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا لباس صاف بھی ہوتا تھا اجلا بھی ہوتا تھا باوقار بھی ہوتا تھا بہت امتہ ترین بھی ہوتا تھا لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لباس پر پہوند اور پہوند دست مبارک سے آپ خود لگاتے ہوئے نظر آتے ہیں اور آپ نہیں حضرت عمر کا معاملہ دیکھ لیجئے حضرت عمر جب بیت المقدس کی چابیاں لینے کا وقت تھا تو حضرت عمر کو مدینہ سے درخواست کر کے بلایا گیا تھا کہ ہم چابیاں چاہتے ہیں خلیفت المسلمین کے ہاتھ میں تھما دیں حضرت عمر مدینہ سے بیت المقدس کی چابیاں لینے کے لیے جب تشریف لے جا رہے ہیں ساتھ ایک غلام ہے ایک سواری ہے اور ایک لکڑی کا پیالہ اور کچھ ستوں ہیں ایک لکڑی کا پیالہ ہے کچھ ستوں ہیں ایک سواری ہے غلام ہے اور عدل اور مساوات اور رازی اور انکساری دیکھئے خلیفت المسلمون ہے کتنی بڑی ریاست کے کہ باری بانٹی گئی ہے کچھ وقت غلام اوپر اور خلیفت المسلمین نکیل پکڑتے ہیں اور پھر کچھ وقت خلیفت المسلمین اوپر سواری پہ سوار ہوتے ہیں غلام نکیل پکڑتا ہے جب چابیاں لینے کا موقع ہے شہر کے لوگ منتظر ہیں شہر کے دروازے کے باہر انتظار ہو رہا ہیں ادھر دو سواروں کا کافلہ آ رہا ہے گھر والوں کو شہر والوں کو منتظر لوگوں کو جو نگاہیں فرش راہ کیے ہوئے تھے اتنے بڑے خلیفہ کی نگاہیں ان کے لیے منتظر تھی جب خلیفہ تو المسلمین اور غلام آ رہے ہیں تو دیکھنے والوں کو پہچاننے میں شبہ ہو رہا ہے اور برحق کی ہو رہے ہیں غلام سواری پر ہیں خلیفہ المسلمین سواری کی سواری کی نکیل تھامے میں یہ بھی نہیں کہا شہر آنے والے اب باری بدل دیں کچھ نہیں لوگ کیا کہیں گے نہیں لوگ کچھ بھی نہیں کہیں گے لوگ کیا کہیں گے رہتی دنیا تک عمر فاروق کے عدل کو یاد رکھے وَلَا يَخَافُونَا لَوْمَتَا لَعِمْ کر کے جو کام کرتے ہیں اللہ کی رضا کے لیے ان کی تو ان کا تو ذکر خیر وہ رب شاکرن علیم رب وہ قیامت تک جاری کر دے اور خلیفہ المسلمین کا جوڑا موٹی ادنا قسم کی خدر کا ہے اس کی اوپر تیرہ پیوند معرخین کہتے ہیں تیرہ پیوند لگے ہوئے ہیں اور ان تیرہ میں سے پانچ پیوند موٹے چمڑے کے ہیں کیونکہ اب کپڑے کا پیوند ٹھہر نہیں رہا حدیث یاد رکھئے گا آپ صلی اللہ ہماری وسلم نے فرمایا جو مالی استطاعت کے باوجود سادہ لباس پہتے ہیں یعنی اس کی افورڈیبلیٹی ہے وہ پہن سکتا ہے اس کی جیب اجازت دیتی ہے منع نہیں اچھا پہننا اس پر بھی بات کرتی ہوں ابھی لیکن جو مالی استطاعت کے باوجود سادہ لباس پہنتا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ قیامت کے دن اسے مخاطب ہو کر اسے کہیں گے یہ جنت کے یہ جنت کے لباسوں میں سے جو چاہتے ہو آج اپنے لیے پسند کر لو آپشن دیتی جائے گی جو مالی استطاعت کے باوجود سادہ لباس پہنے گا لباس و تقوی میں اسراف نہیں ہوگا اپنی جیب سے زیادہ نہیں ہوگا اور معاشرے کے میڈل کلاس ٹینڈرڈ سے بہت زیادہ تجاوز نہیں ہوگا تکبر انشاءاللہ آگے چل کے اسراف پر بات ہوگی اور میں اسراف کا جو انداز اور طریقہ ہے اس کی لیمٹ ہے اس پر بھی ہم بزہاد سے بات کریں گے لباس و تقوی وہ لباس ہے جس میں تکبر نہیں ہوگا وہ لباس جو اپنی بڑائی کے لیے اپنے تفاخر کے لیے اپنے اترانے کے لیے اپنے غرور کرنے کے لیے اور اپنی بڑائی کے ڈنکے بجانے کے لیے لباس پہنا جائے گا وہ ہے تفاخر کا لباس حدیث میں الفاظ آتے ہیں ابو سید خدی رضی اللہ تعالیٰ عن کی روایت سے ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نہ دیکھے گا نہ بات کرے گا نہ گناہوں سے پاک کرے گا وہ شخص جس نے فخر کی خاطر اپنا تہبند زمین پر لٹکایا جس نے فخر کی خاطر کہ مطلب میں اتنا امیروں مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا میرا کپڑا بیچے گھسٹا چلا آتا ہے یہ تقبر کی خاطر کرنا حضرت عمی سلمہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا تھا کہ اگر ہم عورتیں اپنا تہبند اپنا نیچے کا آزار ہم زیادہ نیچے جھکاتی ہیں تو ہمارا ٹخنا کھل جاتا ہے تو ہم کیا کریں آپ نے خواتین اسلام کو اس بات کی اجازت دے دی تھی کہ اگر وہ بالشت بھر نیچے کرنے تو ان کے لئے جائز خواتین اسلام اگر بالشت بھر اپنے پاؤں اور اپنے ٹخنوں کو چھپانے کے لئے کہ ایسا نہ ہو کہ ان کے ٹخنے کھل جائیں میں آپ کو بتایا تھا یہ خواتین اسلام کے ٹخنوں سے اوپر کھلنا ان کے لئے جائز نہیں ہے تو لہٰذا اس کی اجازت دے گئی تھی لیکن یہ جو لمبے لمبے وہ ٹریلز والے غرارے اور ٹریلز والے لینگے اور پھر آج تو ٹریلز والے ابائے بھی بنا دی اللہ والوں نے اللہ سبحانہ تعالی ہمیں اس تقبر اور تفاخر سے بچنے کی توفیق اتا فرما دے اور پھر لباس کے اندر ریا دکھاوا نمود و نمائش کے لئے لباس پہننا کہ میں پہنوں تو واہ واہ ہو جائے حدیث یاد رکھئے گا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا جس شخص نے شہرت کا لباس پہنے شہرت کا لباس کیا ہے شہرت کا لباس یہ ہے کہ کوئی پہننے والا محض اس لیے پہنے کوئی پہننے والا محض اس لیے پہنے کے لباس پر واہ واہ ہو جائے کوئی یہ کہے کہ ایسا تو کبھی کسی نے نہ پہنا نہ اوڑا کوئی یہ کہہ دے کہ جیسا یہ پہنتی ہے پوری محفل میں کسی کا ایسا نہیں ہوتا کوئی یہ کہہ دے کہ واہ اس جیسا تو آج کسی کا بھی نہیں تھا اور بس اس کے لباس کے اس کے ریفائنڈ ہونے اس کے ٹیسٹ فول ہونے اس کے کیری کرنے کے سٹائل کے ڈنکے بجنے لگے اس کی شہرت ہو جائے ایسی تو کوئی ریفائنڈ ہی نہیں ایسی تو کوئی سمارٹ ہی نہیں ایسی تو کوئی پالشڈ ہی نہیں یہ شہرت کا لباس جو پہنے گا اللہ سبحانہ تعالیٰ ایسے تقبر اور ریاق کرنے والے کو قیامت کے دن زلط کا لباس پہنائیں گے بڑی شہرتیں اور ڈنگے بچاتے تھے اپنے لباسوں کے تقبر کرتے تھے اسراف کرتے تھے ریاق کرتے تھے کہ تمہارے لباس کی شہرتیں ہو جائیں آؤ آج میں تمہیں زلطوں کے لباس پہناتا ہوں یاد رکھئے کہ تقبر کو تو اللہ اتنا نا پسند کرتا ہے کہ حدیث میں آتا ہے کہ تقبر کرنے والے قیامت کے دن چھوٹی چونٹیاں چونٹیاں ہوتی ہیں ایک بلکل چھوٹی وہ ہوتی نا بلکل گولڈن کنر کی بریق سی جو آری چیز کے اندر گز جاتی ہیں قیامت کے دن تقبر کرنے والوں کو چھوٹی چونٹیوں کی شکل میں پیدا کیا جائے گا ان کو جمع کرنے کے بعد ان کو جہنم کا ایک مقام جو حدیث پہ آتی ہے بولس اس کی طرف ہنکا جائے گا صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بولس کیا ہے آپ نے فرمائے یہ جہنم کا ایک بہت ہی گہرہ سا نشیبی حصہ ہے جہاں پر جہنمیوں کا خون اور پیپ اور پسینہ بے کے جمع ہو جائے گا یہ ہے تقبر کرنے والوں کا انجام دنیا میں بڑے بنتے تھے آپ سب سے چھوٹے بنا کے اٹھائے گئے ہوں اونچے اٹھتے تھے آپ سب سے زلدت کی جگہ پہ گرائے گئے ہوں تلگویا لباس کے اندر نہ ریا ارے ریا تو یاد رکھیے ریا تو ریا کی نماز شرک ہے ریا کا تو صدقہ شرک ہے ریا کا لباس کہاں پہنچائے گا ریا کا لباس بولس میں پہنچائے گا تقبر کا لباس بولس میں پہنچائے گا اللہ ہمیں ان چیزوں کو سمجھنے اور بروقت اپنی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرما دے اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ لباس کی حقامات ہمیں سمجھ کر ان کو اپنا کر اپنی حیاء کی حفاظت ہمارے لئے آسان کر اللہ اپنے حیاء کی حفاظت ہم سب کے لئے حسان کر دے اللہ لباسوں کو ساتھ پر بنانا ہمارے لئے آسان ہو جائے اللہ لباسوں سے اپنے ذریعے کو ڈھاپ کر اپنی حیاء اپنی اس متعابروں کو حفاظت کرنا ہمارے لئے آسان ہو جائے یہ یاد رکھے گا کہ لباس لباس کی جتنی فکر کرنی ہے اسے زیادہ فکر اپنے اخلاق کی کرنی ہے ہم لباسوں کی تو تیاری کرتے ہیں اپنے لباس پر اگر میں دھبا نظر آجائے تو ہم بہت ٹینشن ہوتے ہیں لباس جوڑا اٹھا کے بدل لیتے ہیں ہم ہمیں اپنے اخلاق میں جو بد اخلاقیاں نظر آتی ہیں جو بد دھبے نظر آتے ہیں بد نما اخلاق نظر نہیں آتے لباس کے دھبے نظر آتے ہیں لباس کی شکنیں نظر آتی ہیں لیکن اپنی اخلاق کی شکنیں اور وہ جو منافق کی چار شکنیں ہیں وہ شاید اپنے روئے میں نظر نہیں آتی ہیں دھرائے منافق کی چار شکنیں کیا ہیں بات کرتے تو جھوٹ بولتا ہے امانت دیا جاتا ہے تو خیانت کرتا ہے وعدہ کرتے تو وعدہ خلافی کرتے لڑائی کرتے تو پھٹ پڑتا ہے لباس کی شکنیں نظر آتی ہیں اپنے روئیوں کی شکنیں وہ زیادہ اصلاح کیے جانے کے لائے گا آج لباسوں کی میچنگ اور جوڑوں اور دوپٹوں کی میچنگ کے بارے میں جتنے حریص ہیں لباسوں کو میچ کرنے کا جتنا حریص ہے سبقت اللہ سے اپنے روئیوں کو میچ کرنے کا حریص زیادہ کر لیجئے اور جتنا اپنے لباسوں کو سوارنے کا ذوق و شوق ہے لسنیں لگاتے ہیں بریڈے لگاتے ہیں ٹائنڈ ڈائی کرتے ہیں جتنا اپنے لباسوں کو سوارنے اور بنانے کا شوق ہے اس سے زیادہ اپنے روئیوں کو اپنی سنتوں کے عمل کے ساتھ سجانے اور سوارنے کی فکر کر لیجئے کیا ہم اپنے روئیوں اپنے صبح و شام کو سنتوں سنتوں کے رنگ اور ان کی ان کی زینتوں سے عراستہ کرنے کی اتنی فکر کر رہے ہیں اپنے لباسوں کی تراش خراش اس کی کانٹ جھانٹ اور اس کی فٹنگ کی تو فکر ہے کیا یہ فکر ہے کہ ہم دین میں بھی ادخلو فیسل میں کافہ ہو رہے ہیں کہ نہیں اللہ ہمیں اپنے پہمانے درست کرنے دین کے ساتھ اپنا تعلق اور اپنی ترجیحات درست رکھنے اور لباس اتقویٰ کے یہ نو کے نو پہمانے اپنا کر اللہ ہمیں حفاظت کرنے کی توفیق اتا فرمائے اللہ نے فرما دیا بہترین لباس لباس اتقویٰ ہے اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے شاید یہ کہ لوگ سبق لے لیں اے بنی آدم ایسا نہ ہو نہ کہ شیطان تمہیں پھر اسی فتنے میں مبتلا کر دے جس طرح اس نے تمہارے والدین کو جنت سے نکلوائے اور ان کے لباس ان پر سے اتروا دیئے تھے تاک کہ ان کی شرم گاہیں ایک دوسرے کے سامنے کھول وہ وہ شیطان اور اس کے ساتھ یہ تمہیں ایسی جگہ سے دیکھتے ہیں جہاں سے تم انہیں نہیں دیکھتے ان شیطانوں کو ہم نے ان لوگوں کا سر پرست بنا دیا ہے جو ایمان نہیں لاتے کس پر جو لباس و تقویٰ پر نہیں ایمان لاتے شیطان پر آہستہ آہستہ ان کو اپنی ڈھب اور ڈھو پہ لے آتا ہے اور یاد رکھئے گا حیاء نصف ایمان ہے ہر دین کا بنیادی وصف ہوتا ہے اسلام کا بنیادی وصف حیاء ہے اور حدیث نے بتا دیا جب تجھ میں حیاء نہ رہے تجھو چاہے کر یہ شیطان حیاء ہی پر حملہ کر کے دین بھی نکالتا ہے ایمان بھی نکالتا ہے اور سارے کام برے آسان بھی کر اور شیطان ہمیشہ یہ حملہ جب انسان پر کرتا ہے تو شگر کوٹڈ طریقے سے آہستہ آہستہ اپنی ڈھب اور ڈھو پہ لاتا ہے اگر آپ دیکھیں اپنے معاشرے کے کچھ پچھلے سالوں کی تاریخ دیکھ لیں تو بھلا چنگا تھا یہ معاشرہ بھلا چنگا تھا یہ معاشرہ یہ تو آج شیطان نے اس کو ڈس لیا اور اس کو آج جادو کی اس چھڑی سے چھو کر باولہ کر دیا بھلا چنگا تھا آج سے بیس تیس سال سے پہلے وہ چھے چھے سات سال کی بچیاں ان کی مائیں وہ گاؤں میں چننی یاد ہے ہوتی تھی نا چننی وہ تو رہی نہیں چننی وہ چھین لی شیطان وہ اے سے لپیٹ لپیٹ کی چھوٹی سی ایک بچی وہ ماں نے اس کو کہ دیا تھا کہ یہ تیری چننی تیرے سر سے نہیں اترنی چاہیے وہ سات آٹھ سال کی بچی جو بھی بالغ بھی نہیں ہوتی تھی اس معاشرے کی یہ چالیس سال کی بھی بات نہیں ہے اس شیطان نے آکے یہ چننی یہ سر کی اڑنی چھینی سروں کو کھولا جب سروں کو کھول کے وہ مطمئن ہو گیا کہ میں نے سر کھولنی ہے تو پھر وہ جیوب کی طرف آیا پھر وہ سینوں کی طرف آیا کیونکہ قرآن کے خلاف اس نے خری کام کروانا ہے قرآن نے کہا تھا یہ جو تمہارے جیوب ہیں ان کے اوپر اپنی اڑنیوں کو ڈال لینا جب اس نے اڑنی کو سر سے اتروایا سر سے اڑنی کو اتروانے کے بعد پھر وہ سینے کی طرف آیا پھر اس نے سینے کو بھی کھولا اور اس اڑنی کو پٹکا بنا کہ جب کندے پر لٹکا دیا تو سینہ سر کھولنے کے بعد پھر وہ بازوک آپ دیکھ لیجی ایسے ہی ہوا ہے وہ کبھی ایک پوری اکیری وار نہیں کرتا وہ ایستہ ایستہ دھپے لاتا ہے میرے ما شیف اس نے ایسے ہی ڈس آیا سینوں کی اڑنیوں کو اتروا پھر اس نے جیوب اور اس نے سینوں کو کھولا کندے کندوں کے اوپر وہ دوپٹے ڈال کے باپوں بھائیوں کے سامنے پھرنے لگیں پھر اس نے ڈس آیا اس کو یہ جو اس کی پوری بازو تھی حضرت اسمہ کی تاقید کے مطابق جو یہ کرتی تھی پھر اس نے پوری بازووں کو پہلے تھری کوارٹر بنایا پھر اس نے تھری کوارٹر بنانے کے بعد ان کو ہاف شٹیوز بنایا پھر ہاف کے بعد اس نے کیپ بنایا پھر کیپ کے بعد اس نے سٹیو ریس کیا اب کچھ کو اس نے ہالٹر نیکس بنائے اب وہ مطمئن ہے اب میں نے اس کے کندے بازو سب کھول لی ہے پھر وہ پنڈلیوں کی طرف آیا کیا میں غلط بتا رہی ہوں روداد اسی آرڈر میں نہیں ہوئی تھی ہمیں پتہ نہیں تھا کہ وہ ہمیں اپنے ڈھپے لار ہے پھر اس نے پہلے شلواروں کو پجاموں میں بتلا پھر پجاموں کے اندر اس نے سلٹ پینٹس کے چھوٹے چھوٹے ٹک لگائے پھر اس نے اور اوپر کر کے ان پجاموں کو اور تنگ بھی کر دیا چالیس چالیس پچاس پچاس سال کی ماں کی چار چار انچ پنڈلیاں کھول کے جوان بچیوں کے لیے آٹھ انچ کھولنے کا جواز پیدا کر دیا ایسے ہی ڈھو اور ڈھپے وہ لاتا ہے اب دیکھیں کہاں رکتا ہے وہ نہیں رکے گا وہ ہرگز نہیں رکے گا اگر ہم نہیں رکے گے اللہ ہمیں اپنی بندگی کی توفیق قطع فرمائے اللہ یہ احکامات پڑھتے ہیں اللہ پڑھتے ہیں پڑھاتے ہیں سنتے ہیں سناتے ہیں سمجھتے ہیں سمجھاتے ہیں اللہ اللہ تجھ سے ہمیشہ ہی دعا کرتے ہیں کہ ہماری آبروں کی ہماری اور ہماری بیٹیوں ہماری بہوں ہماری ذریعت میں خواتین کی اللہ اسمتوں کی آبروں کی ایمان کی حفاظت کرنا اللہ ہمیں صرف دعائیں مانگنے والیاں نہ بنا دینا اللہ کہیں ہمہیا کی حفاظت کی دعائیں مانگ کے اس حیاء کی حفاظت کو تیرے ذمہ چھوڑ کے خود کہیں بے خبر نہ ہو جائیں اللہ عملی طور پر یہ لباس اوڑ کر واقعی اپنی اور اپنی عورتوں اور اپنی بچیوں کے حفاظت کرنے والیاں بھی بن جائیں اللہ سبحانہ تعالی یہ نسخیں میری بستی کو سکھا دے دیکھا ہے جو کچھ میں نے اوروں کو بھی دکھلا دے بلغ ما انزلہ الائکہ میر ربک جو سنا ہے اس کو معاشرے کے گلیوں میں پہنچا دیجئے لباس او تقوی کی بیسک یہ لباس یہ وہ لباس ہے اگر ہمارے معاشرے میں رائج ہوگا تو انشاءاللہ اگلے احکامات بھی ضرور آسانی سے داخل ہوں گے یہ لوگ جب کوئی شرمناک کام کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم نے اپنے باپ دادا کو اسی طریقے پر پایا ہے اور ایسا ہی حکم ایسا ہی کام کرنے کا ہمیں ایک حکم دیا گیا ہے ان سے کہو اللہ بے خیائی کا حکم کبھی نہیں دیا کرتا یہ کیا تھا؟ اصل میں مشرقین مکہ کا بہت ایک فحش اور بے خیائی کا طریقہ تھا کہ وہ جب خانہ کعبہ کا تواف کرتے تھے تو مرد دوزان عورتیں مرد سب کیا کرتے تھے بلکل برخانہ بے لباس ہو کر تواف کرتے تھے اور وہ اپنے شیطان نے ان کو اس کام کو بھی خوبصورت بنا دیا تھا ان کے برے عمل کو شیطان نے خوش نمہ اور خوبصورت بنائے تھا اور وہ جسٹیفائی کیسے کرتے تھے وہ کہتے تھے شیطان نے ان کو سمجھایا تھا کہ یہ تمہارے دنیا کی لباس اس کے ساتھ تم دنیا کے سارے کام کرو باہر کرتے ہو یہ لباس تو تمہارا گندہ ہو جاتا ہے اور تم حرم میں جاؤ گے عبادت کرو گے اللہ کے گھر کے قریب جاؤ گے اور ان گندے کپڑوں کو پہن کے جاؤ گے اتار دیا کرو ان کو اری اتارے تھے اتارنے کا دوسرا اپشن تھا کہ کوئی صاف پہن لو لیکن نہیں نا وہ کیا کیا یہ اتروا دیا برحانہ ہو کے لباس کرتے تھے اور وہ کہتے تھے کہ ہمارے باپ دادا ایسے کرتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا ان سے کہو باتیں کہتے ہو جن کے متعلق تمہیں علمی نہیں ہے ان سے کہہ دو میرے رب نے تو راستی اور انصاف کا حکم دیا ہے اور یہ حکم اس کا حکم تو یہ کہ ہر عبادت میں اپنا رکھ ٹھیک اس کی سمت کر دو اور اسی کو پکارو دین کو اس کے لیے خالص کر کے دو چیزیں تعلمون مخلصین علیہ الدین اصلاح کا ذریعہ یہ ہی دو بنتی ہیں علم اور اخلاص علم اور اخلاص حدیث دورا لیجئے علم کے ایک سمندر سے عمل کا ایک قطرہ بہتر ہے اور عمل کے ایک سمندر سے اخلاص کا ایک قطرہ بہتر ہے اللہ علم بھی دے علم پر عمل کی توفیق بھی دے اور اللہ عمل میں اخلاص عطا فرما اور اللہ جو مخلص عمل کریں اللہ اس کو عمل متقبلہ بنا کے شاکر قدردان رب قبول فرما جس طرح اس نے تمہیں اب پیدا کیے اسی طرح تم پھر پیدا کیے جاؤگے ایک گروہ کو تو اس نے سیدھا راستہ دکھا دیئے مگر دوسرے گروہ پر گمراہی جسمہ ہو کر رہ گئی کیونکہ انہوں نے خدا کے بجائے شیعتین کو اپنا سر پرس بنا لیا اور وہ سمجھ رہے کہ ہم سیدھے راہ پر اے بنی آدم ہر عبادت کے موقع پر اپنی زینت سے آراستہ رہو کھاؤ پیو اور حد سے تجاوز نہ کرو اللہ حد سے بڑھنے والوں کو پسند نہیں کرتا انشاءاللہ اسراف پر بات آگے چل کر ہوگی لیکن یہاں پر اللہ نے کہا کہ ہر عبادت کے موقع پر اپنی زینت سے آراستہ رہو یہاں زینت سے مراد لباس ہے کیونکہ پیچھے بھی ریش کے حوالے سے لباس کو زینت ہی کہا گیا تو گویا ایک مطلب تو یہ ہوا کہ اللہ سبحانہ تعالی وہ مشرقین جو اپنی عبادت اور اپنے تواف اور اپنے ان سارے معاملات کے دوران اپنا لباس اتار دیتے تھے ان کو کہا جا رہا ہے کہ جب اپنی عبادت کرو تو اپنے لباس اور اپنے لباس کی زینت کو اپنا لیا کرو ویسے بھی اگر آپ دیکھیں تو ہمارے دین میں بھی ہمارے دین میں بھی کیا ہے ہمارے دین میں بھی مختلف عبادات میں لباس اور لباس کی صفائی اس کے وقار اس کی طہارت اور اس کے ظاہری بہتری کا حکم جو خیب ہو دیا گیا ہے مثلا اگر آپ نماز کے کیفیت دیکھیں نماز کے حالت میں کیا ہے کوئی شخص جو نماز کے لیے جاتا ہے نمازی باجمات کے لیے جا رہا ہے مسجد یا گھر میں نماز پڑھ رہا ہے تو اس کا طریقہ کیا ہے اگر تمہارے زاری حصے اپنے کام کان جالودگی کی وجہ سے گندے ہیں تو کیا کرو ان ظاہری سارے حصوں کو دھولو وضو کے ساتھ پاک ساف کر لو اور پھر شریعت یہ بھی تو سکھاتی ہے کہ جب تم مسجد جاؤ تو بھانا لباس ساف ساتھ اجلا ہونا چاہیے مردوں کو سکھایا جاتا ہے کہ کیا کریں مردوں کو مسجد جانے کے لیے خوشبو لگانا جو ہے وہ پسندیدہ سمجھا جاتا ہے اور موں کو مسواق سے ساف کرنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد میں لحسن وغیرہ کھا کے جانا یہ کیا ہے ہماری ظاہری ایک وقار ہے نماز اور باجمات لماز کے لیے ایک ظاہری اٹھان اور ظاہری وقار کو منٹین کرنے کا طریقہ جمعہ کی نماز سے پہلے تیل لگانا خوشبو لگانا اس اب احکامات مردوں کے لیے عورتوں کے لیے خوشبو لگا کے جانا حدیث میں آگے جا کے بات ہوگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو خریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت سے خدیث کے الفاظ آتے ہیں ایک خاتون خوشبو لگا کر مسجد سے آ رہی تھی تو حضرت ابو خریرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا اے اے خدائی جببار کی بندی کیا تو مسجد سے آ رہی ہے یعنی خوشبو لگا کے اور پھر حضرت ابو حریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کیا میں تجھے اپنے محبوب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی الفاظ نہ سنا دو کہ جو عورت خوشبو لگا کے مسجد جاتی ہے وہ ایسی ہے اور ایسی ہے یعنی آپ نے غلط ناپسندیدہ الفاظ اس خاتون کے لیے استعمال کیے تو لہٰذا یہ نہایت ناپسندیدہ عمل ہے بخرحال مردوں کے لیے صاحب سترہ جمعہ کے حقامات اور سنت کے طریقے کیا ہیں غسل کرنا حد الامقان پاکی تحارت ناکن کاٹنا بالوں کی صفائی وغیرہ کا اتمام سر میں تیل خوشبو لگانا ساپ سترے اجلے کپڑے پہن کے مسجد جانا یہی تو ہیں خضو زینت اکم اپنی زینتیں پکڑ کے جاؤ کسی طرح عیدین کی نماز کے لیے بھی پاک ساپ سترے عید پر لباس کا نیا ہونا ضروری نہیں ہے ہاں منع نہیں ہے اگر کوئی نیا پہننا چاہتا ہے تو وہ بھی ممانیت نہیں ہے لیکن ضروری نہیں ہے کوئی قرآن حدیث کی تاقید نہیں ہے کہ ضروری نیا پہنا جائے بس اوقات کچھ بہو ہیں جو ہے نا وہ ایکسپلوائٹ بھی کرتی ہیں اپنی ساسوں کو تو دین کا طریقہ ہے یہ کیا طریقہ ہے نیا پہنا ضروری نہیں ہے ہاں اگر پہنا چاہتے ہیں تو پہنا بھی جا سکتا ہے لیکن ساپ سترہ اجلہ ہونا باہر کیف ضروری ہے اور پھر بیسے آگے چینے سے پہلے میں یہ بھی بتا دوں کچھ لوگوں کا یہ بھی تصور ہمارے معاشرے میں ہرائے بھی ہے کہ شاید رمضان میں جو کپڑے پہنے جاتے ہیں یا جمعے کے دن جو کپڑے یا جوڑے بنائے جاتے ہیں اس کا حساب کتاب نہیں ہے اللہمہ حاسب نہ حساب ہے یسیرہ لباس تو ہر اس کا حساب ہے جو اللہ کی مرضی کے خلاف پہنا کیا اللہ سبحانہ تعالی حدود لباس کا احترام رکھنے کی توفیق کتاب فرمائے قرآن حدیث میں کوئی ایسا تصور نہیں ملتا کہ خاص دن میں لباس بنائے جانے اور پہننے اور اڑنے پہ حساب نہیں ہے ڈیلز کے ساتھ اس کو سوٹ ٹی اٹ نہیں کیا گیا وہ لباس کی قوالٹی ہے جو حساب کتاب کا ذریعہ یا رکاوٹ بنے گی اسی طرح حج کے لیے بھی خاص قسم کا باوقار لباس جو ہے وہ رکھا گیا تو ایک تو اس حوالے سے حکم اور ویسے بھی اس سے یہ پتا چل رہا ہے کہ اللہ لباس کے حوالے سے نماز کی حالت میں بھی حکم دے رہا ہے کہ اپنی زینت کا خیال رکھو تو گویا آگے بھی اگر آپ دیکھیں تو اللہ نے اگلی آیت میں فرمایا کہ دیکھو زینتوں کو حرام کس نے کیا ہے گویا لباس میں زینت کو رکھنا زینت آرائش اس کا خسن اس کی خوبصورتی کو مد نظر رکھنا اللہ کا ایک طریقے سے حکم ہے کہ اپنے لباس میں اپنی زینت کو اپنایا کرو اور دوسرے من حرمہ یہ حرام نہیں ہے یہ حرام نہیں ہے لباس کے اندر زینت اس کی خوبصورتی اس کے کچھ آرائش کا خیال رکھنا اس کے حوالے سے یاد رکھئے گا یعنی خوشنما بے اچھا امدہ ایک موتدل سا اچھا بابکار ساپ سترا یا ذرا سا صحیح کوالٹی کا لباس پہننا بھی نہ یہ حرام ہے نہ یہ منع ہے نہ یہ غیر شرعی ہے نہ یہ ناجائز ہے اور نہ یہ گناہ ہے بلکہ اللہ تو کہہ رہے خوضو زینت اکم اپنی زینتیں پکڑو اور اللہ تو کہہ رہے من حرمہ زینت اللہ میں نے اس کو حرام نہیں کیا اس کو اڈاپٹ کیا کرو بلکہ یہ تو کہہ رہے ہیں میں نے نکالی میں نے اللہ نے واقعی خود ہی خواتین کی فطرت میں مزاج میں بناو سنگھار زینت عورت کے مزاج اور فطرت میں رکھا پھر رکھنے کے بعد اللہ نے اس کے وسائل اس کے اسباب بنائے کہیں کہیں ریشم کا کیڑا اس کے لئے ریشم بنانے کے لئے وہی کے ذریعے ریشم بنانا سکھایا گیا کہیں کپاس کا پودا کہیں کچھ کہیں کچھ کہیں رنگ بنائے گئے کہیں ڈائز بنائے گئے کہیں پیگمنٹ بنایا گیا کہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے موتی مونگے ہیرے جوارات سیپ سب اس کی زینت کے لئے اللہ نے بنایا اللہ نے اس کی فطرت بھی بنائی اس کے اسباب اور وسائل بھی فراہم کیے اور اللہ نے کہہ دیا کہ اپنی زینت کو اپناو اور میں نے اس کو حرام نہیں کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب سوال کیا گیا تھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم سب کا دل کرتا ہے کہ ہمارا لباس اچھا ہو ہمارا کوڑا اچھا ہو تو کیا یہ تقبر ہے آپ نے کہا یہ تقبر نہیں ہے بلکہ تقبر تو یہ ہے کہ بطر الحق و غمت الناس کہ تم حق کا انکار کرو اور اللہ کی مخلوق کو اپنے سے حقیر سمجھو آپ نے فرمایا تھا اللہ صاحب جمال ہے اور جمال کو پسند کرتا ہے اسی طرح آپ نے ایک شخص کو دیکھا جس کا جس کا لباس جو ہے وہ بالکل گندہ پرگندہ حال بال بکھرے حلول سا خلیہ آپ نے پوچھا کہا یہ شخص فقیر ہے بتایا گیا کیسے بھی اس کی اس کی نعمتوں اور اس کے مال کا اظہار ہونا چاہیے تحدی سے نعمت کے طور پر اپنے اپنی مالی استطاعت کے مطابق پہننا اوڑنا اپنے وقار اپنے تعرف اپنی عزت کے لیے یاد رکھئے گا یہ کوئی غیر شرعی کام نہیں ہے اور یہ کوئی دینداری کے خلاف بھی تصور نہیں ہے یہ کوئی بڑا دیندار یہ کہے کہ وہ سادو بن جائیں یا دین ہم سے اس بات کا بھی مطالبہ نہیں کرتا کہ ہم ملنگ بن جائیں ہم سادو بن جائیں ہم جوگی بن جائیں بال بے کھیر لیں اول حلول کپڑے پہننے شلوار ایک رنگ کی کرتا ہے ایک رنگ کا اس طریقی نہیں کی دو وٹہ تیسرے رنگ کا اور پھڑے پرانے کپڑے ہیں اور برا حال یہ بھی کوئی دینداری کا الگ سے تقاضہ نہیں ہے اور نہیں یہ کوئی غیر دینی تقاضہ ہے کہ اگر کوئی اوڑ لے گا یا پہن لے گا یا کوئی امدہ پہن لے گا تو وہ کوئی اس کا کوئی غیر شرعی طریقہ ہوگا یا اس کا کوئی دین سے ہٹا ہوا طریقہ ہوگا میں پھر کہہ رہی ہوں یہ چیزیں جائز ہیں یہ خلال ہیں یہ خرام نہیں یہ ناپسندیدہ نہیں یہ پہنی اوڑی جا سکتی ہیں بشرتے کے لباس و تقوی کی حد کے اندر عورتوں کا پہننا اور نہ بس اوقات کچھ لوگ دین کی طرف آنے سے خائف ہی اس لیے ہوتے ہیں کہ شاید ہمیں بلکل ہی چھوڑنا پڑ جائے گا ہم سادو ملنگ بن جائیں گے اگر ہم اسلام میں اور قرآن کے دائرے میں داخل ہو گئے یہ قرآن دین اس چیز کا مطالبہ نہیں کرتا کہ ہم بلکل ہی سادو اور ملنگ بن جائیں اور چھوڑ دے دنیا کو اڑنا پہننا پہننے اڑنے کی اجازت ہے ہاں اس کا طریقہ اس کا عدب اس کا سلیقہ لباس و تقویٰ ہے اور اس کی حد لگا دی گئی ایک خاص دائرہ ایک کار کے بیانڈ تم اپنی زینتوں کا اظہار نہیں کر سکتے وَلَا وَلَا يُدْنِينَا يُدْنِينَا الَيْهِنَّ مِن جِلَابِ بِهِن سکھا دیا اور تم کیا نہ کرنا اپنی زینتوں کا اظہار نہ کرنا ایک خاص دائرہ انشاءاللہ سورہ نور میں ہم پورے کا پورا اپنے اوپر اپنی جلباب لے لینا اور یہ جو تمہاری زینتیں ہیں ان کا اظہار نہ کرنا ان کا اظہار ایک خاص دائرہ کے لیکن اس دائرہ کار کے اندر رہ کے اسراف ریاد تکبر اور نمود و نمائش اور غیر قوموں کے مشابہت کے علاوہ یہ ایک زینت کا طریقہ مسلمانوں کے وقار کے لیے اس کے تعارف کے لیے اور اسلام کے روب کے لیے ایک جائز حد تک اس کو کیا جا سکتا ہے اور شریعت کے خدود کے اندر اس دائرہ کار حرام رشتوں کے اندر اس کو اپنایا جا سکتا ہے لیکن اس میں اسراف ریاد اور تکبر کا طریقہ بھر قیف موجود نہیں ہوگا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہو کس نے اللہ کی ازینت کو حرام کیا جسے اس نے نکالا ہی اپنے بندوں کے لیے ہے اور کس نے خدا کی بکشی پاک چیزوں ممنوع کر دیں کہو یہ ساری کی ساری چیزیں کہو یہ ساری کی ساری چیزیں اللہ سبحانہ تعالی نے دنیا میں میوان لانے والوں کے لیے رکھی ہیں اور قیامت کے دن تو خالصتا انہی کے لیے ہوں گی اسی طرح ہم اپنی باتیں ساپ ساپ بیان کرتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو علم رکھنے والے ہیں اللہ ہمیں ان میں سے بنا دے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہو میرے رب نے جو چیزیں حرام کی ہیں میرے رب نے جو چیزیں حرام کی ہیں وہ تو یہ ہیں کہ بے شرمی کی باتیں خواہ وہ کھلی ہوں وہ چھپی ہوں کوئی بے بے شرمی کی کمات کوئی بے فہش کام کہہ وہ الانیاں گھومنا پھرنا دوستیاں یارانے ہیں اور چاہے وہ چھپ چھپا کے معاملہ کیا جا رہے ہیں یہ سب حرام ہے گناہ اور حق کے خلاف زیادتی اور یہ کہ اللہ کے ساتھ تم کسی ایسے کو شریک کرو جس کے لیے اس نے کوئی سنت نازل نہیں کی اور یہ کہ اللہ کے نام پر کوئی ایسی بات کہو کہ جس کے بارے میں تمہیں علمی نہ ہو کہ حقیقت نے اس میں فرمائی ہے ہر قوم کے لیے محلت کی ایک مدت مقرر ہے پھر جب کسی قوم کی مدت آ جاتی ہے تو ایک گھڑی بھر کے لیے تاخیر اور تقدیم نہیں ہوتی اور یہ بات اللہ نے آغاز تخلیقی میں تخلیقی میں صاحب فرما دی تھی کہ اے بنی آدم یاد رکھو اگر تمہارے پاس خود تم ہی میں سے ایسے رسول آئیں جو تمہیں میری آیات سنا رہے ہوں تو جو کوئی نافرمانی سے بچے گا اور اپنے رویے کی اصلاح کر لے گا اس کے لیے کسی خوف اور رنج کا موقع نہیں اور جو لوگ ہماری آیات کو جھٹائیں گے اور ان کے مقابلے میں سرکشی بڑھتیں گے وہی اہل دوزق ہوں گے جہاں وہ ہمیشہ رہیں گے وہی بنیادی مضمون جو جاری ہے ظاہر ہے اس سے بڑھ کر ظالم اور کون ہوگا جو بلکل جھوٹی باتیں گھڑ کے اللہ کی طرف منصوب کرے گا یا اللہ کی سچی آیات کو جھٹلائے گا ایسے لوگ اپنے نوشہ تقدیر کے مطابق اپنا حصہ پا کے رہیں گے یہاں تک کہ وہ گھڑی اچانک آ جائے گی جب ہمارے بھیجے وے پریشتے ان کی روحیں قبض کرنے کے لیے آپ پہنچیں گے اللہ سبحانہ تعالی اب جو بنیادی مضمون ہے سورہ العراف کا اللہ کو اور اللہ کی مانو گے تو کامیاب اور یہ دونوں نہیں کرو گے تو ناکام اس کو سمجھانے کے لیے جیسے میں نے ابتدا میں آپ کو بتایا ماضی اور مستقبل کے طریقوں کا تذکرہ کیا جائے گا اب یہاں سے مستقبل یعنی قیامت کے خوالے سے ایک ڈیٹیل نظارہ اور سین دکھایا جائے گا اور یہ نظارہ ایسے دکھایا جائے گا کہ یوں لگے گا کہ جیسے ایک ریل قیامت کی آنکھوں کے گرد گھوم جائے گی بلکل ایک ویوڈ پکچر نظارے کی گھوم جائے گی ایسا نظارہ شاید قرآن میں بہت کم جگہ ایسے مقالمے پاند یہ فلان کو دیکھے گا فلان فلان کو دیکھے گا ایک کانورسیشن ایک لگے گا بلکل ایک سین قیامت کے دن کا آنکھوں کے سامنے آئے گا یہاں تک کہ وہ گھڑی آ جائے جب ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے ان کی روحیں قبض کرنے کے لیے آ پہنچیں گے موت کے بعد کا نظارہ قل نفس انزائق قط الموت ہر جان کو موت کا مزا چکھنا ہے وَاِس جَات اَحَدُكُمُ الْمَوت تَوَفَّتُ رُسُولَ جب موت کا وقت آ جاتا ہے اس کے بھیجے ہوئے فرشتے اس کو فوت کرتے اور پھر کمی نہیں کرتے اس وقت وہ اس سے پوچھیں گے کہ بتاؤ بتاؤ اب وہ تمہارے معبود گائے جن کو تم خدا کے بھجائے پکار دیتے آپ کو پتہ ہے کہ موت کے وقت جب ملک الموت اور اس کے فرشتے آتے ہیں انشاءاللہ یہ حدیث ہم وضاحت سے کہیں کریں گے لیکن نیکوکار شخص کی روح کیسے نکلتی ہے جیسے خوشبو کی بوتل کا ڈھکن کھولے تو خوشبو آسانی سے نکلتی ہے ویسے نیکوکار کی روح نکلتی ہے اللہم عینی اللہ غمرات الموت وسقرات الموت اور گناہگار کی روح جب وہ فرشتے کہتے ہیں کہ نکلو تو وہ اپنے جسم سے چپک جاتی ہے ایک سیل لے کے ایک خلیے سے چپک جاتی ہے اور فرشتے اس کے موں اس کے پیٹھوں اور اس کے کولوں پر ضربیں مار کے اس کو کہتے ہیں نکل اور اس کو ایسے نکالتے ہیں ڈھوپ کے جیسے گیلی روحی خاردار جھاڑیوں میں سے چپکی بھی کو نکالا جاتا ہے ہمیں یہ بھی حدیث بتاتی ہے کہ ہر شخص کے عمال پیر اور جمعرات کو ہر شخص کے عمال پیر اور جمعرات کو اللہ کے حضور پیش کیے جاتے ہیں وہ جو نیک عمال ہیں ان کے لئے اسمان کا دروازہ کھل جاتا ہے اور نیک عمال کو اللیین میں رکھا جاتا ہے گناہ کے عمال کو سجین میں رکھا جاتا ہے نیکوکار کی روح کیلئے بھی اسمان کا دروازہ کھلتا ہے اور نیکوکار کی روح بھی اپنے جہاں اس کے عمال تھے نیکوکار کی روح جنت اللیین میں رہتی ہے اور گناہگار کی روح کو پٹک کر سجین جہاں اس کے عمال کی گند کی ٹوکری تھی وہیں پر اس کی روح کو قید کر دیا جاتا ہے پریشتے پوچھیں گے اب وہ تمہارے معبودی نہیں جو تم شیر کرتے تھے وہ کہاں ہیں وہ کہیں گے سب ہم سے کم ہو گئے اور وہ خود اپنے خلاف گوائی دیں گے کہ ہم واقعی منکرے حق تھے اللہ فرمائے گا جاؤ تم بھی اسی جہنم میں چلے جاؤ جس سے پہلے تمہارے گزرے جنوئنس جہاں چکے ہیں ہار کرو جب جہنم میں داخل ہو گا تو اپنے پیش رو یعنی کچھ پہلے وہاں پہ جہنم میں موجود ہوں گے اوپر سے اور ٹھونس دیے جائیں گے جہنم میں تنگی کا بھی عذاب ہے اور ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جہنم کہے گی حل میں مزید اب اور ہیں اور ہیں اور ٹھونسو تو ہر گروہ جب جائے گا تو جو پہلے والا گروہ ہے اس پر لانت کرتا ہوا داخل ہو گا یہاں تک کہ جب سب وہاں جمع ہو جائیں گے تو ہر بعد والا گروہ اپنے پہلے والے گروہ کے حد میں کہہ گا اے رب یہ 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 وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہمیں گمراہ کیا تھا بعد سمجھ میں آئی ہے وہ کہیں گے بعد والا جو ہے نا جو پہلے جہنم میں ہوگا اللہ کو کہیں گے یہ لوگ ہیں انہوں نے ہمیں میس گائیڈ کیا تھا یہ ہمارے کوئی حاکم تھے یہ ہمارے لیڈر تھے ہمارے رہبر تھے ہمارے رہنما تھے ہمارے معاشرے کے کوئی ٹاپ سٹار تھے ان کو ہم کپی کرتے تھے ان کو ہم آئیڈیلائز کرتے تھے ان کی باتوں کے پیچھے چل کے ہم طریقے اپناتے کھانے پینے اڑنے پیننے کشیوں گمیوں کے انہیں کو تو دیکھ کے ہم اپنی زندگی بسا کرتے تھے تو کہیں گے ہاں انہیں کو پکڑ انہوں نے ہمیں گمراہ کیا ہے لہٰذا انہیں آنکھ کا دورہ عذاب دے جواب میں کیا اشاند ہوگا ہر ایک کے لیے دورہ عذاب ہے مگر تم جانتے نہیں ہو ہر ایک کے لیے دورہ کیا ہے ارے ان کو اس لیے دورہ کہہ رہے ہوگے تم نے ان کو دیکھا تو پھر تمہیں بھی تو کسی نے دیکھا تھا تمہیں جس نے دیکھ کے تمہیں اپنایا تھا تمہیں اس کا گناہ ہے روک لیجئے اور سوچ لیجئے لمحہ فکر ہے ہم سب سوچیں ہم کس کو دیکھ رہے ہیں ہم کس کو کوپی کر رہے ہیں ہم کس کو اپنی زندگی میں اپنے کھانے پینے بودھو باشت اپنی سال گرائیں اپنی شادیاں اپنے بیاد کس کو دیکھ کے رچا رہے ہیں کہیں ایسوں کو دیکھ کے تو نہیں رچا رہے کہ وہ خود بھی جہنم میں جانے والے ہیں اور ہمیں بھی ساتھ اس گڑے میں لے جانے والے ہیں اور پھر دوسری بات سوچ لیجئے جو ہمیں دیکھ رہے ہیں ہم ان کو کیا دکھا رہے ہیں ہمیں دیکھ کے ہمارے ماتحت ہمارے تابع فرمان ہماری اولادیں ہمارے پیچھے آنے والے جو ہمیں کاپی اور گلیمرائز کر رہے ہیں ہم ان کے لیے کیا نمونے وضا کر رہے ہیں کہیں ہم اپنے لیے گناہ جاریہ یا کیا ہم اپنے لیے صدقہ جاریہ کا احتمام کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے ہیں یہ اللہ فرماتا ہے پہلا گروہ دوسرے گروہ سے کہے گا اگر ہم ہی قابلی الزام تھے تو تمہیں کونسی ہم پہ فضیلت تھی اپنی کمائی کے نتیجے میں اذا آپ کا مزا چکھو مطلب اگر ہم غلط کر رہے ہیں تو تم نے اپنی مرضی سے ہماری بات مانی تھی یقین جانو جن لوگوں نے ہماری آیات کا انکار کیا اور اس کے مقابلے میں سرکشی کی ہے ان کے لیے اسمان کے دروازے نہیں کھولے جائیں گے ان کے گناہ بھی سجین میں ان کی روح بھی سجین میں جن کے نیک آمال لیین میں ان کی روح بھی لیین ان کا جنت میں جانا اتنا ہی ناممکن ہے جیسے سوئی کے ناکے سے اونٹ کا گزن کہ سوئی کے ناکے سے اونٹ گزر سکتا ہے اللہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو لوگ میری نافرمانی کریں گے جو میرے اکامات کو نہیں مانیں گے ان کا جنت میں جانا اتنا ہی عمر محال اتنا نیکسٹ و امپوسیبل ہے کہ جیسے سوئی کے ناکے میں سے اونٹ نہیں گزر سکتا ویسے میری نافرمانی کرنے والے جنت میں نہیں جا سکتے اللہ ہم آجرنا من النار رب ابنی لین دا قبائی تنفل جنہ اللہ سرکشی سے بچا لے اللہ نافرمانی سے بچا لے اللہ کمیوں کو تائیوں کو دور کرنے کی توفیق عطا فرما دے مجرموں کو تو ہمارے ہاں ایسا ہی بدلہ ملتا ہے ہم کے لئے تو جہنم کا بچھونا ہے استغفراللہ جہنم کا اوڑنا ہے استغفراللہ یہ وہ جزا ہے جو ہم سالموں کو دیا کرتے ہیں ربنا ظلمنا انفسنا ویلم تغفر لنا و ترحمنا لنکونن من الخاسری اور اس باب میں ہمارے ایک اس کی ستا کی مطابق ذمہ دار ٹھہراتے ہیں اور وہ اہل جنت ہیں جہاں وہ ہمیشہ رکھیں گے ان کی دلوں میں ایک دوسرے کے خلاف جو قدورت ہوگی اس سے بھی ہم نکالیں گے آپ کو پتے ہیں نا جو جنتی پول سرات کو کراس کریں گے پہلے قنترہ پہ روک کر ان کے دل صاف کیے جائیں گے پھر جنت کے دروازے پہ جنت کے جو پریشتی ہیں وہ کہیں گے ابھی بھی تمہارا ایک دوسرے کے خلاف کوئی کھوٹ کھپٹے نا تو صاف کر لو کیونکہ جنت میں کیا ہے قیلن سلامن سلاما کوئی قدورتیں کوئی نفرتیں نہیں کتنی خوبصورت ہوگی وہ جنت جہاں نفرتیں قدورتیں نہیں ہوں گی آج بھی اگر گھروں میں نفرتوں قدورتوں کو غل اور کینے ختم کر دیں تو آج بھی گھر جنت کے نمونے بن سکتے ہیں آج سے ہی اپنے دلوں سے یہ قدورتیں نکالنی شروع کر دیجئے اچھا جی یہ جنتی ان کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی وہ کیا کہیں گے قولو الحمدللہ وہ کہیں گے سب تعریف ہماری اللہ کے لئے کیا وہاں جاگے تسبیح کرنے لگے نہیں نا جنتی یہ دنیا میں کیسے تھے دنیا میں بھی ذاکر تھے دنیا میں بھی شاکر تھے دنیا میں بھی صابر تھے وہ کہیں گے وہاں پہ بھی جا کے ویسے ہی یاد رکھئے گا جیسے ہم یہاں ہیں ویسے ہی وہاں رہیں گے جیسے اللہ سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں جس چہرے جس حالت اخلاق سے رب سے ملنا چاہتے ہیں آج اپنے رنگ کو اسی رنگ میں رنگ لیجئے جنتی جنت میں جا کے کہیں گے یہ اللہ کے تعریف ہے جس نے ہمیں یہ راستہ دکھایا ہم خود تو یہ راہ نہیں پاسکتے تھے اگر خدا ہماری رہنمائی نہ کرتا جنتیوں کا طریقہ کتنی آجزی ہے نیکی کرنے کے بعد دیکھا واہ میں اتنی نمازیں پڑتی تھی میں اس لئے جنت میں آگئی نہیں آجزی انکساری کیونکہ جس میں کوئی ہلکا سا بھی تقبر ہوا جنت میں نہیں جا سکتا نا جنتیوں کیونکہ صفتیں پر کیا نظر آ رہی ہیں صابر ہے شاکر ہے زاکر ہے اور تقبر کا تو شائبہ بھی نہیں ہے ہمارے رب کی بھیجے رسول واقعی حق لے کر آئے تھے اس وقت ندا آئے گی اللہ فرمائیں گے اللہ کے فرشتے فرمائیں گے یہ جنت جس کے تم وارث بنائے گئے ہو تمہیں ان عمال کے بدلے میں ملی ہے جو تم کرتے رہے ہو اللہ ایسا احسان کرنے والا کہ جنت کی نعمت دے کے بھی احسان جتائے گا نہیں یہ ہوتے ہیں محسن محسن کیسے ہوتے ہیں احسان کرتے ہیں احسان جتا کر اپنے احسان کے نیکی کو ضائع نہیں کرتے پھر یہ جنت کے لوگ یہ جنت کے لوگ دوزخ والوں سے پکاریں گے ہم نے تو ان سارے وعدوں کو ٹھیک پا لیا جو ہمارے رب نے ہم سے کیے تھے ہمارے رب نے ہم سے باغوں کے نیروں کے محلات اتنے اتنے بڑوں کے ہم سے ریشم کے لباسوں کے ہم سے ہماری جوانی کے پھلوں کے ہمارے زیورات کے ازواج و متحرات کے جو وعدے کیے تھے ہمیں تو سب کچھ مل گیا کیا تم نے بھی ان وعدوں کو ٹھیک پایا جو تمہارے رب نے تم سے کیے تھے وہ جواب دیں گے ہاں جہنمی کہیں گے کہ جو ہم سے رب نے وعدے کیے تھے وہ آگ کے وہ توق کے وہ زنجیروں کے وہ آگ کے غالیچوں کے وہ آگ کی کوٹڑیوں کے وہ بچیوں کے وہ سامپوں کے وہ سب ہمیں بھی مل گئے تب ایک پکارنے والا ان کے درمیان پکارے گا خدا کی لانت ان ظالموں پر جو اللہ کی راستے سے روکتے تھے اور اسے ٹیڑا کرنا چاہتے تھے اور آخرت کے منکر ان دونوں گروہوں کے درمیان ایک اوٹھائیل ہوگی ایسے جیسے نظارہ آتا جا رہے ہیں نا وہ جنتی جہنم والوں سے بات کر رہے ہیں اب ان کے درمیان ایک اوٹھائیل ہے ایک بیریر ہے جس کی بلندیاں یعنی اعراف پر کچھ لوگ ہوں گے یہ اعراف پر کون سے لوگ ہوں گے ہمیں حدیث اور قرآن سے پتہ چلتا ہے کہ جب آمال نامے تلیں گے جن کا نیکیوں کا پلڑا بھاری ہو جائے گا ان کا آمال نامہ ان کو سیدھے ہاتھ میں ملے گا وہ پلس رات کو عبور کر کے جنت میں تاخل ہو جائیں گے جن کے گناہوں کا پلڑا بھاری ہوگا ان کا آمال نامہ الٹے ہاتھ میں یعنی ان کے پیچھے ملے گا اور وہ جب اس رات کو عبور کریں گے ان کے پاؤں ان آنکڑوں میں پھنسیں گے مو کے بل جہنم کی آگ میں گراہ دیے جائیں گے لیکن کچھ ایسے لوگ ہوں گے جن کے نیکیوں اور گناہوں کے پلڑے برابر ہو جائیں گے جن کے نیکیوں اور گناہوں کے بلڑے پرابر ہو جائیں گے ان کے جنت اور دوزک کا فیصلہ نہیں ہوگا یہ وہ لوگ ہیں جو اعراف کی بلندیوں پہ ہوں گے نہ جنت میں بھیجے گئے نہ جہنم میں پھینکے گئے اب منتظر ہیں وہ جو دیکھے آپ نے بس ہوگا دیکھے کہ سٹوڈنٹس کا ریزلٹ اناؤنس ہوتا ہے اور کوئی سٹوڈنٹس ہوتے ہیں جن کا ریزلٹ لیٹر آن ہو جاتا ہے ارے دنیا کا چھوٹا سا امتحان اور ریزلٹ لیٹر آن ہو جائے کتنا تزبزب کتنے پریشانی پتہ نہیں کیا بننے والا ہے پتہ نہیں کیا ہونے والا ہے یہ وہی ہوگا ان کا امتحان کا نتیجہ لیٹر آن ہے پوسٹ پون ہے وہ دونوں کو دیکھیں گے اوپر دیکھیں گے ہرس آئے گی نیچے دیکھیں گے خوف آئے گا اللہ اس دن کے خوف اور غم سے بچا لینا اسی لیے یاد رکھئے یہی وہ بات جو میں نے اس دن پر کہی تھی کسی نیکی کو چھوٹا سمجھ کے چھوڑنا دیا کریں کیا پتہ کیا پتہ مال نامہ پلڑا برابر ہو رہا اور میری پونجی میں سے ایک میری آخری چھوٹی نیکی وہ شاید بیٹھے بیٹھے مسکرا کے ساس کو میں نے دیکھا اور اس کے پاؤں دبا لیے ہاں بڑی چھوٹی نیکی تھی جس نے میرے گناہوں کے پلڑے کو اونچا اور میری نیکیوں کے پلڑے کو جھکا دیا محراف والوں نہیں جنت والوں میں سے بن گئی کسی نیکی کو چھوٹا سمجھ کے چھوڑنا دیا اور کسی گناہ کو چھوٹا سمجھ کے کرنا لیا کریں کیا پتہ دونوں تول برابر تھے اور ایک گناہ کسی کو حکارت سے دیکھنے کا کسی کے ساتھ بدسلوکی کرنے کا کسی کو گالی نکالنے کا ایک گناہ ڈالا گیا اور گناہوں کا پلڑا چھک گیا تو معاملہ کہیں کا کہیں پہنچے گا نہ نیکیاں چھوٹی سمجھ کے چھوڑے نہ گناہ چھوٹے سمجھ کے کر انجام کو بدل دیں گے حالت کو بدل دیں گے پورے کے پوری عبدی زندگی کے رویے بدل جائے ان دونوں گروہوں کے درمیان ایک اور ٹھائی لوگی جس کی برندیوں احراف پر کچھ اور لوگ ہوں گے یہ ہر ایک کو ہر ایک کو اس کے قیافے سے پہچانے جہنم کے جنت کے احراف والوں کا ایک معاملہ کہ سب ایک دوسرے کو پہچانے گے یاد رکھئے گا قیامت کے دن کا یہ معاملہ کہ سب سب کو چہروں سے پہچانے گے ہم یہاں پہ ایک دوسرے کو نہیں پہچان سکتے ہم نے اپنے چہروں پہ اتنے لبادے اوڑ رکھی ہم نے اپنے چہروں پہ اتنے لبادے اوڑ رکھی اور ہمارے رب رحمان نے ہمارے گناہوں پہ اتنے پردے ڈال رکھی ہیں ہمارے اتنے عبوں پہ پردے ڈال رکھی ہیں ہم ایک دوسرے کو نہ جانتے ہیں نہ سمجھتے ہیں اس دن سب بے نکاب ہوں گے اللہ اس دن کی زلطوں سے بچا لینا اللہ اس دن کی بیزتیوں سے بچا لینا اللہ اس دن بھی ہمارے عبوں پہ پردہ ہی ڈال دینا اللہ اتنے کنائیں اتنی کمیائیں اتنی خطائیں اتنی سرکشی ہیں اللہ تُو نے دنیا میں پردہ ڈال کے تُو نے عزتیں عطا کی ہیں اللہ اس دن کی زلطوں سے بچا لینا اللہ اپنی ناراضگی سے بچا لینا اللہ اس دن کی بے عزتیوں سے بچا دینا اور اللہ اس دن کی زلط اور عثوائیوں کا تقویٰ بھی عطا فرمائی پیچان لیں گے یہ راہ پہلے اوپر جنت والوں کو دیکھیں گے اور کہیں گے سلام علیکم تم پر سلامتی ہو تم تو بڑی اچھی جگہ پر رہ گئے ہو یہ لوگ جنت میں داخل تو نہیں ہوئے ہوں گے مگر امیدوار ہوں گے اور جب ان کی نکاہیں دوزخ والوں کی طرف پھریں گے جہنم کا گڑا جب وہ جل رہے ہیں بھون رہے ہیں تڑپ رہے ہیں سسک رہے ہیں چیخ رہے ہیں بھاگ بھاگ کے نکلنے کی کوشش کر رہے ہیں اے راف والے نیچے دیکھ رہے ہیں جہنم والوں کی طرف پھریں گے تو کہیں گے ہمارے رب ہمیں ان ظالموں میں شامل نہ کرنا پھر یہ راف والے لوگ دوزخ کی چند بڑی بڑی شخصیتوں کو ان کی علامتوں سے پہچانے کچھ ہوں گے اس معاشرے کے بڑے ریناؤنڈ لوگ کوئی ٹاپ سٹارز کوئی رہنما کوئی سربرا کوئی قائد ہاں بڑے ریناؤنڈ لوگ تھے ان شخصیتوں کو یہ پہچانیں گے بڑی بڑی شخصیتوں کو ان کی علامتوں سے پہچان کر کہیں گے دیکھنی آنا تم نے آج نہ تمہارے جتے کسی کام آئے نہ وہ ساز و سامان جس کو تم بڑی چیز سمجھتے تھے کیا یہ اہل جنت یہ وہی لوگ نہیں ہیں جن کے بارے میں تم قسمیں کھا کھا کر کہتے تھے یہ بے وکوف یہ فنانٹک یہ فنڈامینٹلسٹ یہ آرثوڈاکسٹ یہ فلاں یہ فلاں ان کو تو خدا اپنی رحمت میں کچھ نہیں دے گا ہاں جنی سے کہا گیا کہ جنت میں داخل ہو جاؤ یعنی دنیا میں تم جن جنت والوں کا یہ جہنمی و مزاک اڑاتے تھے آج انہی کو کہا گیا جنت میں داخل ہو جاؤ تمہارے لئے کوئی خوف و رنج نہیں اللہ ہمیں ان میں سے بنا دے اب دونوں کے مقال میں آ گئے دونوں کے نظاریں آ گئے پھر دوزخ کے لوگ جنت والوں کو پکاریں گے استغرام کچھ تھوڑا سا پانی ہم پہ ڈالتو کچھ تھوڑا سا پانی ہم پہ ڈالتو سوچے نا یہ پچاس ہزار سال کا ہشر کا دن اس حال میں گزار کے آئیں گے کہ صورت سوا نیزے پر ہیں اور اپنے پسینوں میں ڈوبے ہوئے گھتے کھاتے ہوئے یہ جب ہشر کے میدان کے بعد جہنم کی آگ میں تہکائے اور تڑپائے جائیں گے اور پھر جب پانی مانگیں گے تو ان کو کھولتے ہوئے پانی کی طرف لے جائے آ جائے گا ان کی پیاس کی شدت کا حال کیا ہوگا اور پھر وہ حسرتوں سے جب جنتیوں کو دیکھیں گے جن کے پاس نیرے ہوں گی ان کے پاس نیرے ہوں گی پانی کی ان کے پاس نیرے ہوں گی دودھ کی نتھرے و شراب کی نتھرے و شید کی نیرے ہوں گی ان کے پاس تو چشمیں ہوں گے تو یہ اس آگ کی اس آگ میں پتہ نہیں کتنے سالوں سے جہنم اور خشر کی اس سختیوں کے اندر وہ جنت والوں کی وہ نیرے حسرت سے دیکھ کے کیا کہیں گے ہم پہ تھوڑا سا پانی ڈال دو یہ جو رزق اللہ نے تمہیں دیا اس میں سے کچھ پھینک دو کتنی حکارت ایسے جیسے کسی جانور کو کسی کتے کو کھانا نہیں پھینکا جاتا وہ جہنمی جو دنیا میں اتنا تکبر کرتے تھے وہ جنتیوں کو کہیں گے تھوڑا سا پانی ڈال دو اور پھر کہیں گے تھوڑا سا کھانا پھینک دو وہ جواب دیں گے نہیں یہ کھانا پانی اللہ نے یہ دونوں چیزیں انکار حق کرنے والوں کیلئے خرام کر دی ہیں جنہوں نے اپنے دین کو کھیل اور تفریع بنا لیا تھا اسلام دین کے اقامات کے بارے میں غیر سنجیدہ تھے نون سیریس تھے کیرلیس سا بیہیوئر اور ریٹی چور تھا قرآن اور حدیث کے ساتھ لیسٹ بودر تھے قرآن کیا کہتا ہے حدیث کیا کہتی ہے جنہیں دنیا کی زندگی نے فرح پر مبتلا کر دیا تھا اللہ فرماتے ہیں آج ہم بھی اسی طرح بھلا دیں گے جس طرح وہ آج کے دن کی ملاقات کو بھولے رہے اور ہماری آیات کا انکار کرتے رہے اللہ کہہ رہے کہ وہ جہنمی کہیں گے تھوڑا سا پانی ڈالتو تھوڑا سا کھانا پھینک دو ہم پر اور پھر جہنمی انکار کر دیں گے جہنمی کہیں گے نہیں یہ دونوں چیزیں تم پر حرام ہیں میرا رب کتنا رحمان ہے میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کتنے شفیق اور مہربان ہے اور میرا یہ قرآن میرے لئے کتنا بڑا احسان ہے کہ اس نے میری دنیا کی زندگی میں میری آنکھیں کھول کے مجھے صحیح طریقہ سکھا دیا اس نے بتا دیا اے اہل ایمان صرف اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے نہ بچاؤ اپنے اہلو یاہل کو بھی جہنم کی آگ سے بچانے کا اتمام کر رو سوچیں سوچیں ذرا میں اور آپ ہمائیں سوچیں نا کہ اگر اہل خانہ میں سے کوئی جہنم میں یہ پانی کھانا مانگتے ہوئے اور کچھ اہل خانہ جنت میں اور وہ ان کو کھانا پانی نہ دے سکے تو ان جنتیوں کا کیا حال ہوگا آج ہم مائیں ہیں آج ہم مائیں ہیں اپنے بچوں کے کھانے کے بارے میں ہم اتنی فکرمند اور اتنی حریص ہوتی ہیں مائیں ایک ایک ماظرہ اپنے دل کو تو ٹٹولے ہم صبح سے اتمام کرتے کہ بچوں کی مرضی میرے بیٹے کی مرضی کے بغیر کھانا کھانا پکے میری مرضی بیٹے کی مرضی کا کھانا پکے بیٹا دسترخان سے کبھی بھوکا اٹھ کے چلیے جاتے نکل جاتے اٹھ کے چلا جاتے تو ماں سارا دن تڑپتی رہتی بھوکا سکول چلا گیا روٹ کے قفع ہو کے دفتر چلا گیا آج میرا بیٹا کھا کے نہیں گیا مہ خود نہیں کھاتی اگر بیٹا کھائے بغیر چلا جائے جن ماں کے بچے ان کے پاس نہیں ہے مجھے یاد ہے میرا بیٹا جب امریکہ تھا بیٹا نکار ایک سہیلی تھی میری یاد ہے اس کا بیٹا باہر تھا اور وہ کہا کرتی تھی کہتی میرا بیٹا امریکہ پڑھنے کی آوے اور کہتی کہ میں اس کی پسند کی چیز مناؤں تو چھوٹی سی ڈبیاں میں ڈال کے میں فریزر میں رکھ دیتی ہوں آئے گا تو اس کو دھونگی ہم ڈائن اوٹ کرنے جائیں کئی باہر کھانے کیلئے گھومنے کیلئے جائیں اولادے ساتھ نہ ہوں حالق سے نیچے ماں کے کھانا نہیں اترتا سوچے کچھ ماں اگر وہاں پہ ہوئی اور اولادے اس طرح تڑپ رہی ہوئی اس سے سک رہی ہو اللہ سبحانہ تعالی اللہ ہمیں یہ قرآن کی حقامات سمجھ کے اپنے رنگ بھی اور اپنی اولادوں کو بھی اس رنگ بھی رنگنے کی توفیق عطا فرما اور اللہ اس میں ہماری رہنمائی فرما اللہ اس مرخلے میں ہماری مدد فرما اللہ ہمارے لئے آسانیہ کر دے اور اللہ ہمیں اپنے آپ کو اور اخلے خانہ کو سب ہی کو بچا کے اس جنت کے بالا خانوں میں داخل کروانے والا بنا دے رب اپنی لئے اندہ کا بیتن فی الجنہ اللہ حماجرنا من النار رب نصرف عنا عذاب جہنم من عذاب ہاں قانا غراما انہا سات مستقر و مقاما ہم ان لوگوں کے پاس ایک ایسی کتاب لے آئے ہیں جس کو ہم نے علم کی بنا پر مفصل بنایا ہے اور جو لوگ ایمان لانے والے ہیں ان کی لئے رحمت اور ہدایت ہے اب کیا یہ لوگ اس کے بات کسی اور بات کے منتظر ایسے تو تمہیں انجام دکھا دیا جنت والے دکھا دیا جہنم والے دکھا دیا ان کے مقالمے دکھا دی ان کے نظارے دکھا دی ان کے جملے دکھا دی اب کس چیز کا انتظار کر اب کس چیز کا انتظار کرے ہو کہ وہ انجام سامنے آ جائے جس کی کتاب تمہیں خبر دے رہی جس روز وہ انجام سامنے آ گیا تو وہی لوگ جنہوں نے اس کو نظرانداز کیا تھا وہ واقعی کہیں گے واقعی ہمارے رب کے رسول حق لے کر آئے تھے پھر کیا اب ہمیں کچھ سفارشی ملیں گے جو ہمارے حق میں سفارش کریں یا ہمیں دوبارہ واپس ہی بھیج دیا جائے تاکہ جو کچھ ہم پہلے کر کے آئے ہیں اس کے بجائے اب دوسرے طریقوں پر کام کر کے دکھائیں انہوں نے اپنے آپ کو خسارے میں ڈال دیا وہ سارے جھوٹ جو انہوں نے تصنیف کر رکھے تھے آج ان سے گم ہو گئے درحقیقہ تمہارا رب اللہ ہی ہے جس نے آسمان کو اور زمین کو چھے دنوں میں پیدا کیا پھر اپنے تخت سلطنت پر جلفا فرما ہوا جو رات کو دن پر ڈھانت دیتا ہے اور پھر دن رات کے پیچھے دوڑا چلا آتا ہے جس نے سورج اور چاند اور تارے پیدا کیے سب اس کتاب فرمان ہے خبردار رہو اس ہی کی خلق ہے اور اس ہی کا عمر ہے بڑا با برکت ہے اللہ سارے جہانوں کا مالک پرورتکار اپنے رب کو پکارو گیڑ گیڑاتے ہوئے اور چپ کے چپ کے دعا کا طریقہ سکھایا جا رہا ہے وہ حد سے گزرنے والوں کو پسند نہیں کرتا ظلم اور زیادتی کی دعا اور بد دعا اللہ نہ پسند کرتا ہے زمین میں فساد برپا نہ کرو جبکہ اصلاح ہو چکی ہے اور خدا ہی کو پکارو خوف اور تمہ کے ساتھ بہت سے آداب دعا کے کیا خوف تمہ چپ کے چپ کے گریہوں زاری دعا میں حد سے گزرنا اور فتنے اور فساد کی دعا سے پرہیز کرنا یقینا اللہ کی رحمت نیک کردار لوگوں کے قریب ہے وہ اللہ ہی تو ہے جو خواہوں کو اپنی رحمت کے آگے خوشکبری لیے وے بھیجتا ہے اور جب وہ پانی سے لدے وے بادل اٹھا لاتی ہیں تو انہیں کسی مردہ برسا کر اس مریوی زمین سے ترہا ترہا کے پھل نکالتا ہے دیکھو اس طرح ہم مردوں کو حالت موت سے نکالتے ہیں شاید ہے کہ تم اس مشاہدے سے سابق لو جو زمین اچھے ہوتی ہے وہ اپنے رب کے حکم سے خوب پھل پھول لاتی ہے اور جو زمین قراب ہوتی ہے اس سے ناکس پیداوار کے سوا کچھ نہیں نکلتا اسی طرح ہم نشانیوں کو بار بار پیش کرتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو شکر گزار ہونے والے ہیں اور پھر مردہ زمین سے پیداوار نباتات کے نکلنے کی مثال قرآن میں ایک جگہ نہیں بار ہاں دیں گے یہ جب مثال دی جائے گی تو اس سے بنیادی طور پر دو باتیں سمجھانا قرآن کے طالب علم کو مقصود ہوگا ایک یہ دکھانا کہ وہ رب جو آسمان سے بارش برسا کے زندگی کے اثرات زمین میں سے پھل پھول پودے نباتات کھیتیوں کے شکل میں نکال سکتا ہے وہ اپنے حکم سے قیامت کے بعد زمین میں سے مردوں کو بھی زندہ کر کے نکال سکتا ہے جس کے حکم سے مردہ زمین بارش کے اثرات کی وجہ سے جی اٹھتی ہے اس کے حکم سے قیامت کے بعد مردے بھی قبروں سے پھر زندہ کر کے اٹھائے جائے عقیدہ بعد موت زندگی کے بعد دوبارہ پیدا کیے جانے کا عقیدہ اس بارش کی مثال سے وضع کیا جاتا ہے اور دوسرے دوسری اس مثال سے اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن کی تعلیمات کی برکتیں اور اس کے فیوز ظاہر کرتا ہے کہ جیسے بارش کے برسنے سے باران رحمت کے برسنے سے کھیتیاں لہلہاتی ہیں ویسے ہی قرآن اور خدیث کی تعلیمات اور دین کی تعلیمات کی بارش جب مردہ دلوں یا مردہ بستیوں پر برسائی جاتی ہیں تو عمال سوالیہ اور دین کے نفاظ کی کھیتیاں ضرور لہلہاتی ہیں یہاں پہ یہ بھی مزید بتایا جا رہے کہ اگر بارش امدہ امدہ دلوں پر برسے گی جن کی زمین زرخیز ہوگی نرم ہوگی خمبار ہوگی ریسیپٹیو ہوگی تو اچھی کھیتی نکلے گی دیکھیں اگر دل کی زمین بنجر ہوگی سخت ہوگی تو پھر بارش تو برس گئی سارا پانی بہ جائے گا نہ رکے گا نہ کسی کو فائدہ دے گا اور نہ ہی وہ جذب ہوکے اپنی آمال کی کھیتی اگانے کا ذریعہ بنے گا دل کی نرمی کے طریقے دہرا لیجئے آپ نے کون کون سی طریقے بتائے تھے دل کی نرمی کے لیے قرآن کی تلاوت دوسرا نسخہ لذتوں کو مٹانے والی چیز موت کو کسرت سے یاد کرو ارتیسا نسخہ یتیم کے سر پر شفقت سے ہاتھ پھیرو اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالی وہی اصول اور وہی بات جو سورہ عراف کا بنیادی خلاصہ ہے اس کو ماضی کے قصوں میں اللہ سبحانہ تعالی نے مستقبل کی رودہت میں سمجھایا کائنات کی نشانیوں میں سمجھایا اب وہی بات ہمیں ماضی کی گزریوی قوموں کے حوالے سے بتایا کہ دیکھو کتنی قومیں تھی جنہوں نے اللہ اللہ کی کتابوں اور اللہ کے رسولوں کو نہیں مانا سب نیستو نابود کر دی گئی عذاب سے دو چار کر دی گئی میں پڑتی جاؤں گی واقعات دہراتے جائیے گا جن کی وضاحت نہیں ہوگی کیونکہ وضاحت ہم کر چکے ہیں ہم نے نو علیہ السلام کو اس قوم کی طرف اس کی قوم کی طرف بھیجا اس نے کہا ہے برادرانے قوم اللہ کی بندگی کرو اس کے سوا تمہارا کوئی خدا نہیں میں تمہارے خکمی خوال دن کے عذاب سے ڈراتا ہوں ڈرتا ہوں اس کی قوم کے سرداروں نے جواب دیا ہم کو تو یہ نظر آتے کہ توسری گمراہی میں ہے نو علیہ السلام نے کہا ہے برادرانے قوم میں کسی غمرائی میں نہیں پڑھا ہوں بلکہ میں رب العالمین رسول ہوں تمہیں اپنے رب کے بیغامات پہنچاتا ہوں تمہارا خیر خواہوں مجھے اللہ کی طرف سے وہ کچھ معلوم ہیں جو تمہیں معلوم نہیں کیا تمہیں اس بات پر تارچپ ہوا کہ تمہارے پاس خود تمہاری اپنی قوم میں سے ایک آدمی کے ذریعے تمہارے رب کی نیاد دہانی آئی ہے تاکہ وہ تمہیں خبردار کرے اور تمہیں غلط روی سے بچائے اور تم پر رحم کیا جائے مگر انہوں نے جواب دیا اور آخر کار مگر انہوں نے اس کو جھٹلا دیا اور آخر کار ہم نے اسے اور اس کی ساتھیوں کو ماننے والوں کو نجات نہ ماننے والوں کو عذاب ہم نے ساتھیوں کو ایک کشتی میں نجات دیا اور ان لوگوں کو ڈبو دیا جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا تھا یقیناً وہ اندھے تھے آدھ کی طرف ہم نے ان کے بھائی ہوتھ کو بھیجا اس نے کہا ہے برادرانے قوم تم اللہ کی بندگی کرو اس کے سوا تمہارا کوئی خدا نہیں پھر کیا تم غلط روی سے پرہیز نہیں کروگے قوم کے سردانوں نے کہا جو اس کی بات ماننے سے انکار کر رہے تھے ہم تو تمہیں بے اقلی میں مبتلا سمجھتے ہیں اور ہمارا خیال ہے کہ تم جھوٹے ہو اس نے کہا برادرانے قوم میں بے اقلی میں مبتلا نہیں ہوں بلکہ میں رب العالمین کا رسول ہوں تمہیں اپنے رب کے پیغامات پہنچاتا ہوں تمہارا ایسا خیر کہوں جس پر بروسہ کیا جا سکتا ہے کیا تمہیں اس بات پر حیرت ہوئی کہ تمہارے پاس خود تمہاری اپنی قوم کے ذریعے ایک آدمی کے ذریعے تمہارے رب کی یاد دہانی آئی تاکہ وہ تمہیں خبردار کرے بھول نہ جاؤ تمہارے رب نے نو کی قوم کے بعد تمہیں ان کا جانشین بنایا اور تمہیں خوب تن و مند کیا پس اللہ کی قدر کے کرشموں کو یاد رکو امید ہے کہ فلا پاؤ گے انہوں نے جواب دیا کیا تم ہمارے پاس اس لیے آیا ہے کہ ہم اکیلے ایک ہی اللہ کی عبادت کریں اور انہیں چھوڑ دیں سب کو ہم چھوڑ دیں جن کی عبادت ہمارے باپ دادا کرتے آئیں اچھا لے آوزہ جس کی تو دھمکی ہمیں دیتا ہے اگر تو سچا ہے اس نے کہا ہمارے رب کی پھٹکار تمہارے پر پڑ گئی اور اس کا غزب ٹوٹ پڑا کیا تم مجھے ان ناموں سے چھکڑتے ہو جو تمہارے باپ دادا نے رکھ لیے جن کی لیے اللہ نے کوئی سنت بھی نہیں اتاری اچھا تو تم بھی انتظار کرو میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرتا ہوں آخرکار ہم نے اپنی مہربانی سے خود اور اس کے ساتھیوں کو بچا لیا اور ان لوگوں کی جڑ کارتی جو ہماری آیات کا انکار کرتے تھے اور ایمان لانے والے نہیں تھے سموت کی طرف ہم نے ان کے بھائے سولے کو بھیجا اس نے کہا ہے برادرانے قوم اللہ کی بندگی کرو پیغام ایکی تھا ایک اللہ کی عبادت کرو ایک اللہ کی عطاعت کرو اسی کی عبادت کرو اسی کے حکم مانو اس کے سوا تمہارا کوئی خدا نہیں توحید شرکی نفی ہر نبی کا پیغام تمہارے پاس رب کی کھلی دلیل آ گئی ہے یہ اللہ کی اونٹنی ہے تمہارے لیے نشانی کے طور پر اسے چھوڑ دو خدا کے زمین میں چرتی پھرے اس کو کسی بورے ارادے سے ہاتھ نہ لگانا ورنہ ایک دردنا کذاب تمہیں آ لے گا یاد کرو وہ وقت جب اللہ نے قومِ آدھ کے بعد تمہیں اس کا جانشین بنایا تمہیں زمین میں یہ منزلت بخشی کہ آج تم ہموار میدانوں میں آلی شان محل بناتے اس کے پہاڑوں کو مکانات کی شکل میں تراشتے ہو پس اس کی قدرت کے کرشموں سے غافلہ ہو جو اور زمین میں فساد نہ برپا کرو اس کی قوم کے سرداروں نے جو بڑے بنے کمزور طبقے کے ان لوگوں سے کہا جو ایمان لائے تھے کیا تم واقعی ہے جانتے ہو کہ سوال ہے اپنے رب کا پیغمبر انہوں نے جواب دیا بے شک جس پیغام کے ساتھ تو بھیجا گیا ہے اسے ہم مانتے ہیں ان بڑائی کے مدعیوں نے جس نے کہا جس چیز کو تم نے مانا ہے نا ہم اس کے منکر ہیں انہوں نے ہونٹنی کو مار ڈالا پورے تمرد کے ساتھ اپنے رکم کی اپنے رب کے حکم کی خلاف ورزی کر بیٹھے عذاب کیوں آیا تھا مانے والوں نے مارا تھا لیکن قوم میں سے کسی نے ہاتھ نہیں تھاماتا زبان سے نہیں روکاتا اور روکنے کے لیے اٹھے نہیں سوالے نے کہہ دیا اور سوالے سے کہہ دیا لیا وہ عذاب جس کی تو دھمکی دیتا ہے اگر تو واقع پیغمبروں میں سے ہے آخرکار ایک دہلا دینے والی آفت نے انہیں آ لیا اور وہ اپنے گھروں میں اوندھے کے اوندھے پڑے رہ گئے سوالے یہ کہتا وہ ان بستیوں سے نکل گیا اے میری قوم میں نے اپنے رب کا پیغام پہنچا دیا یہ ہے جو مجھے اور آپ کو کرنا ہے رب کا پیغام قوم کو پہنچانا ہے میں نے تیری بڑی خیر کا یہ ایک ہے جو مجھے آپ کو کرنا ہے قوم کی خیرخواہی سے ان کو پیغام پہنچانا ہے مگر میں کیا کروں تجھے اپنے خیرخواہ پسند دینے کچھ قوم میں ہی ایسی ہو جاتی ہیں کیونکہ خیر قائیاں ان کو راست نہیں آتی اللہ ہمیں ان میں صنع بنائے لوت کو ہم نے پیغمبر بنا کر بھیجا پھر یاد کرو جب اس نے اپنی قوم سے کہا تھا کیا تم ایسے بے خیرخواہ گیا کہ وہ فرش کام کرتے ہو کہ تم سے پہلے دنیا میں کسی نے بھی نہیں کیے تم عورتوں کو چھوڑ کر مردوں کے پاس اپنی خواہشات کو پورا کرتے ہو حقیقت یہ ہے کہ تم تو بالکل ہی حد سے گزر جانے والے ہو مگر اس کی قوم کے لوگوں کے جواب اس کے سوا کچھ نہیں تھا نکال لو ان لوگوں کو اپنی بستیوں سے یہ بڑے پاک باز بنے پڑتے ہیں آخر کار ہم نے لوت اور اس کے گھر والوں کو بجوس اس کی بیوی کے جو پیچھے رہ جانے والی تھی بچا کر نکال دیا اور اس قوم پر برسائی ایک بارش پھر دیکھو ان مجرموں کا انجام کیسا تھا مدین والوں کی طرف دو قومیں تھی نا مدین اور ایک کا والے مدین والوں کی طرف ہم نے ان کے بھائی شعب کو بھیجا اس نے کہا ہے برادرانے قوم اللہ کی بندگی کرو اس کے سوا کوئی خدا نہیں تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے رہنمائی آگئی ہے لہٰذا وزن اور پیمانے پورے کرو لوگوں کو ان کی چیزوں میں گھاٹا نہ دو زمین میں فساد نہ کرو جب اس کی جب اس کی اصلاح ہو چکی ہو اس میں تمہاری بھلائی ہے اگر تم واقعی مومن ہو اور زندگی کے ہری راستے پر رہزن بن کے نہ پیٹ جاؤ کہ لوگوں کو خواب صدا کرنے اور ایمان لانے والوں کو خدا کے راستے سے روکنے لگو اور سیدھی راہ کو ٹیڑا کرنے کے در پیخ ہو جاؤ یاد کرو وہ زمانہ جب تم تھوڑے تھے پھر اللہ نے تمہیں بہت کر دیا آنکھیں کھول کر دیکھو دنیا ہمیں مفسروں کا کیا انجام ہوئے اگر تمہیں سے ایک گروہ اس تعلیم پر جس کے ساتھ میں بھیجا گیا ہوں ایمان لاتا ہے اور دوسرا نہیں لاتا تو صبر کے ساتھ دیکھتے رہو یہاں تکہ اللہ ہمارے درمیان فیصلہ کر دے اور وہ بہترین فیصلہ کرنے والا ہے اور وہ لوگوں کو جو تیرے ساتھ ایمان لائے ہیں اپنی بستی سے نکال دیں گے ورنہ تمہیں ہماری ملت میں واپس آنا ہوگا شویب نے جواب دیا کیا زبردستی ہمیں پھیرا جائے گا ہم راضی بھی نہ ہوں ہم اللہ پر جھوٹ گھرنے والے ہوں گے اگر ہم تمہاری ملت میں آ جائیں جبکہ اللہ ہم اس سے نجات بھی دے چکا ہے ہمارے لئے تو اس کی طرف پلٹنا کسی طرح ممکن نہیں اللہ یہ کہ خدا ہمارا رب بھی ایسا چاہے ہمارے رب کا علم ہر چیز پر حاوی ہے اسی پر ہم نے اعتماد کر لیا اے رب ہمارے اور ہماری قوم کے درمیان ٹھیک ٹھیک فیصلہ کر دے تو بہترین فیصلہ کرنے والا ہے اس کے قوم کے سردار انہیں جو اس کی بات مانے سے انکان کر چکے تھے انہوں نے آپس میں کہا اگر تم نے شویب کی پیروی قبول کر لینا تو برباد ہو جاؤ گے اگر تم نے قرآن پڑھانے والوں کے نظام کو تھام لیا نا تو ناکام ہو جاؤ گے آج بھی ایسا ہی جملے ہیں مگر ہوا یہ کہ ایک دہلا دینے والی آفت اللہ یہ ہم سے نہ کرنا مگر ہوا یہ کہ ایک دہلا دینے والی آفت نے ان کو آ لیا اور وہ اپنے گھروں میں اندھے کی اندھے پڑے رہ گئے آ رہی ہیں ایسی آفتیں چھوٹی سطح پر آ رہی ہیں اللہ پوری قوم کے ساتھ معاملہ نہ کرنا جن لوگوں نے شعیب کو جھٹلایا تھا وہ ایسے مٹے کہ گویا کبھی ان گھروں میں بسے بھی نہ تھے شعیب کے جھٹلانے والے ہی آخر برباد ہوئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نظام کو نام ماننے والوں کی اللہ خفاظت فرما اور اللہ ان کو ہوش کے ناکھوں لے کر اس شریعت کے نفاظ پر واپس پلٹنے کی توفیق قطاب فرما اور شعیب یہ کہہ کر ان بستیوں سے نکل گیا ہے برادرانے قوم میں نے اپنے رب کے پیغامات تمہیں پہنچا دیئے تمہاری خیر خواہی کا حق قطاب کر دیا میں اس قوم پر کیسے افسوس کروں جو قبولِ حق سے انکار کرتی ہے کبھی ایسا نہیں ہوا کہ ہم نے کسی بستی میں نبی بھیجا ہو اور اس کے بستی اس بستی کے لوگوں کو پہلے سے تنگی اور سختی میں مبتلا نہ کیا ہو کیوں کرتا ہے اللہ تکلیف کیوں دیتا ہے بڑھیں آیت نمبر نائنٹی فور میں اللہ کیا فرما دیا ہے لعلہم یزور راؤن تکلیفیں جب آتی ہیں عذاب جب بستیوں کو چھوٹا ہے تو اللہ کیا چاہتا ہے عذاب رسیدہ بستی کیا کرے اپنے تکبر اور گھمند سے جو وہ اللہ کی نافرمانی اور سرکشی پر جمعی ہے اس پہ اپنا محاسبہ کرے اطرافق خطا کرے اپنے رب کے آگے آجی اور انکساری کر کے گریہ وزاری کر کے رو رو کے طائب ہو کے پلٹے اور آجی کر کے اللہ کی نافرمانی کو چھوڑ کر اسلاح کی طرف چلنے کا وعدہ کر کے گریہ وزاری کر کے اللہ سے مدد اور اس کی ولایت کی دعائیں کرے پھر ہم نے ان کی بدحالی کو خوشحالی سے بدل دیا یہاں تک کہ وہ خوب پھلے پھولے کہنے لگے اچھا ہمارے اسلاح پر بھی اچھے برے دن آتے رہے آخر کار ہم نے ان کو اچانک پکڑ لیا اور ان کو خبر تک نہ ہوئی اگر بستیوں کے لوگ ایمان لاتے اور تقوی کی روش اختیار کرتے تو ہم ان پر آسمان اور زمین سے برکتوں کے دروازے کھول دیتے مگر انہوں نے تو جھٹلا دیا لہٰذا ہم نے اس برائی کی اس پوری کمائی کے حساب میں انہیں پکڑ لیا جب وہ سمیٹ رہے تھے پھر کیا بستیوں کے لوگ اب اس بات سے بے خوف ہی ہو گئے یعنی اتنے تمہیں کس سے اتنے تمہیں کہانیاں پشلی قوموں کی سنائی ہیں اب تم تمہیں قوم والو کیا تم اس بات سے بے خوف ہو گئے ہو کہ ہماری گرفت کبھی اچانک ان پر رات کے وقت نہ آ جائے جبکہ وہ سوئے پڑے ہو یا انہیں اتمنان ہو گیا ہے کہ ہماری مضبوط ہاتھ کبھی ان پر دن کے وقت نہیں پڑ جائے گا جب وہ کھیل رہے ہو کیا یہ لوگ اللہ کی چال سے بے خوف ہو گئے حالانکہ اللہ کی چال سے وہی قوم بے خوف ہوتی ہے جو تباہ ہونے والی اللہ ہم لا تجعلنا منہم اللہ ہم یونمی سنا بنا دے اللہ ہم اکفر لنا وللمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات اللہ ہم انلف بین قلوبهم واسلح ذات بینهم وانصرعم علا عدو بکا وعہدو بهم اللہ ہم منعنی الكفرت اللہزین یسدون عن سبیلک ویکذبون رسلک ویقاتلون اولیاءک اللہ ہم خالف بین قلماتہم وزلزل اقدامہم وانزل بهم سکاللزی لا تردو عن القوم المجرمین اور کیا ان لوگوں کو جو سابق اہل زمین کے بعد زمین میں وارث ہوتے ہیں اس عمر واقعی نے کچھ سبق نہیں دیا کہ اگر ہم چاہیں تو ان کے قصور پر انہیں پکڑ سکتے ہیں اور ہم ان کے دلوں پر مہر لگا دیتے ہیں پھر وہ کچھ نہیں سنتے یہ قومیں جن کے قصے تمہیں سنا رہے ہیں تمہارے سامنے مثالیں موجود ہیں ان کے رسول ان کے پاس کھلی کھلی نشانیاں لے کر آئے مگر جس چیز کو بس وہ ایک دفعہ جھٹلا چکے تھے بس وہ مانتے نہیں تھے جس کے سسٹم کو بس وہ اسے ماننے والے نہیں تھے آج بھی ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نظام کو بحثیت قوم ایک دفعہ بس جھٹلا چکے اور ہم ماننے کو تیار نہیں ہے دیکھو اس طرح منکرین حق کے دلوں پر اللہ مخر لگا دیتا ہے اللہ ہمارے ساتھ یہ معاملہ نہ کرنا ہم نے ان میں سے اکثر میں کوئی پاسے اہد ہی نہیں پایا بلکہ اکثر کو فاسق پایا پھر ان قوموں کے بعد جن کا ذکر اوپر کیا گیا ہم نے موسیٰ کو اپنی نشانیوں کے ساتھ فیرون اور اس کی قوم کے سرداروں کے پاس بھیجا بگر انہوں نے بھی ہماری نشانیوں کے ساتھ ظلم کیا اب حضرت موسیٰ اور فیرون کا قصہ پوری وہ رداد جو ہم نے منتشر اجزام میں پڑھی تھی کافی حد تک یک جا وہ پورے کا پورا واقعہ پھر سے دورا لیجئے تاکہ یک جا نشست میں پھر یاد آ جائے پھر دیکھو ان مفصدوں کا انجام کیا ہوا موسیٰ نے کہا ہے فیرون میں کائنات کے مالک کی طرف سے بھیجا ہوا آیا ہوں میرا منصب یہ ہے کہ اللہ کا نام لے کر کوئی بات حق کے سیوان نہ کہوں میں تم لوگوں کے پاس تمہارے رب کی طرف سے صلیح دلیل معموریت دے کے آیا لہذا تو بنی اسرائیل کو میرے ساتھ پھیج فیرون نے کہا اگر تو کوئی نشانی لائیا ہے اور اپنے دعوے میں سچا ہے تو پیش کر موسیٰ علیہ السلام نے اپنا اصا پھینکا یقایق بجی تاجا تاشتہا تھا اس نے اپنی جیب میں سے خاتھ نکالا اور سب دیکھنے وانوں کے سامنے وہ چمک رہا تھا اس پر فیرون کی قوم کے سرداروں نے آپس میں کہا یقیناً یہ شخص تو بہت ماہر جادوگر ہے تمہیں تمہاری زمین سے بے دخل کرنا چاہتا ہے اب کہو کیا کرتے ہو پھر ان سب نے فیرون کو مشورہ دیا کہ اس کے اور اس کے بھائی کو انتظار میں رکھئے اور تمام شہروں میں ہر کارے بھیج دیجئے کہ ہر ماہر فن جادوگر کو آپ کے پاس لے آئے چنانچہ جادوگر فیرون کے پاس آگئے انہوں نے کہا اگر ہم غالب رہے تو ہمیں اس کا سیلہ تو ضرور ملے گا نا فیرون نے جواب دیا ہاں ہاں اور تم مقربے بارگاہ بھی ہوگے انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا تم پھینکتے ہو یا ہم پھینکے موسیٰ نے کہا تم ہی پھینکو انہوں نے جواب میں انہوں نے جو اپنے آنچر پھینکے تو انہوں نے کہا ہوں کو مصہور کر لیا دلوں کو خوف زدہ کر دیا اور بڑا ہی زبردست جادو بنا لائے ہم نے موسیٰ کو اشارہ کیا پھینک اپنا سا اس نے پھینکا کہ آن کی آن میں وہ ان کے جھوٹے تلسن کو نگلتا چلا گیا اس طرح جو خط تھا وہ حق ثابت ہوا اور جو کچھ انہوں نے بنا رکھا تھا وہ باطل ہو گیا اللہ ہمارنالحق حقوں ورزق نتبا اللہ ہمارنالباطل باطلوں ورزق نشتنابا بیران اور اس کے ساتھ میدان مقابلہ میں مقلوب ہوئے فتح مندونے کے بجائے وہ الٹے زلیل ہو گئے جادوگروں کا یہ حال ہوا کہ گویا اندر سے یہ ایمان تھا نا چھو اندر چلا گیا اندر سے انہیں سجدے میں گرا دیا گیا کہنے لگے ہم نے مان دیا رب العالمین کو اس رب کو جسے موسیٰ اور حارون علیہ السلام مانتے ہیں بیران نے کہا تم اس پر ایمان لیا ہے قبل اس کے کہ میں تمہیں اجازت ہوں یقینا یہ تو کوئی خفیہ سازش ہے ارے تم نے بھلایا سازش کہاں تھی اب چال الٹ رہے خفیہ سازش ہے جو تم لوگوں نے اس دار اس سلطنت میں کی تاکہ اس کے مالکوں کو اقتدار سے بس محبت صرف اقتدار کی اور فکر بھی صرف اقتدار اچھا تو اس کا نتیجہ اب تمہیں معلوم ہوا چاہتا ہے میں ذرا تمہارے پاؤں مخالف سمتوں سے کٹوا دوں گا اور اس کے بعد تمہیں سوری جڑھاؤں گا انہوں نے جواب دیا بہر حال ہمیں پلٹنا اپنے رب کی طرف ہے تو جس بات پر ہم سے انتقام لینا چاہتا ہے وہ اس کے سوا کچھ نہیں کہ ہمارے رب کی نشانیاں جب ہمارے سامنے آ گئی ہیں تو ہم نے انہیں مان لیا اب اے رب ہم پر صبر کا فیضان کر دے اور ہمیں اس دنیا سے اٹھا اس حال میں کہ ہم تیرے فرما بردار ہوں گے بڑی پیاری دعا ربنا افرع علینا صبران و توافنا مسلمین فران سے اس کی قوم کے سرداروں نے کہا کیا تو موسیٰ کو اور اس کی قوم کو یوں ہی چھوڑ دے گا کہ یہ ملک میں ٹیررزم کرتے بھی رہے ہاں حق پرستوں پر ٹیررزم کا الزام تمہیں شاہی لگتا ہے نا کہ یہ ملک میں فساد کریں اور وہ تیری ہی اور تیرے معبودوں کی بندگی چھوڑ دیں فران نے جواب دیا میں ان کے بیٹوں کو قتل کراؤں گا ہاں ان کی عورتوں کو جیتا رہنے دوں گا ہمارے اقتدار کی گرفت ان پر بڑی مضبوط ہے دیکھا تقبر کیسے موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا اللہ سے مدد مانگو صبر کرو زمین اللہ کی ہے اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتا ہے اس کا وارث بنا دیتا ہے اور آخری کا میاں بھی انہی کیلئے جو ان سے ڈڑتے ہوئے کام کرتا اس کی قوم نے کہا تیرے آنے سے پہلے بھی ہم ستائے گئے اب تیرے آنے پہ بھی ستائے جا رہے ہیں اس نے جواب دیا قریب ہے وہ وقت کہ تمہارا رب تمہارے دشمن کو حلاق کرے گا اور تمہیں زمین میں خلیفہ بنائے گا پھر دیکھے کہ تم کیسے عمل کرتے ہو ہم نے فیرون کے لوگوں کو کئی سال تک کہت اور پیداوار کی کمی میں مبتلا رکھا شاید دیکھے انہیں خوش آ جائے یہاں پر کسے کا وہ حصہ ہے جس کا صرف ایک نشانی اللہ نے پیچھے بتائی تھی کہ اللہ سبحانہ تعالی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب فیرون کی طرف بھیجا تھا تو اللہ سبحانہ تعالی نے ید بیدہ اور اسا دیکھر یہ فرمایا تھا کہ یہ دو نشانیاں ہیں نو نشانیوں میں سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تو دو موجزات دیئے گئے تھے باقی کے نشانیاں عذابِ الہی کی شکل میں فیرون کی قوم کو دکھائی گئے اللہ نے اپنی طاقت اپنی حکومت اور اپنی سارے کی ساری قدرت ان کو دکھانے کے لیے ان کو تقویٰ لانے کے لیے اور ان کو صدھارنے کے لیے یہ چھٹے چھٹے عذابوں کی شکل میں دکھائیں تھیں اس سے پہلے کہ ان کو غرق کیا گیا یہ عذاب فیرون کی بستی پر جب وہ مانتے نہیں تھے وہ عذاب کس شکل میں آئے پہلے پڑھ لیجئے پھر میں آپ کو سمجھاتی ہوں مگر ان کا حال یہ تھا کہ جب اچھا زمانہ آتا تھا تو کہتے تھے کہ ہم تو اسی کے مستحق ہیں جب برا زمانہ آتا تھا تو کہتے تھے کہ موسیٰ اور اس کے ساتھیوں کو اپنی لیے بدفال تھیراتے تھے حالانکہ در حقیقت ان کی پالے بد تو اللہ کے پاس تھی مگر ان میں سے اکثر بے علم تھے انہوں نے موسیٰ سے کہا تو ہمیں مسہور کرنے کے لیے خواہ کوئی نشانی لیا ہم تو تیری بات ماننے والے نہیں ہیں آخر کار ہم نے ان پر طوفان بھیجا ٹڈیاں بھیجیں سسریاں پھیلائیں میندر نکالے خون برسایا یہ سب الگ الگ نشانیاں کر کے دکھائیں مگر وہ سرکشی کیے چلے گئے وہ بڑے مجرم تھے جب کبھی ان پر بلا ناصل ہوتی تھی نا تو کہتے تھے اے موسیٰ تجھے اپنے رب کی طرف سے جو منصب حاصل ہے نا اس کی بنا پر ہمارے حق میں دعا کر اگر اگر اب کے دو ہم پر سے یہ بنا تلوا دے گا نا تو ہم تیری بات مان لیں گے آج بھی جب تکلیفیں آتی ہیں نا تو قرآن پڑھنے والوں اور علماء سے دعائیں کی جاتی ہیں پھر انہی علماء کا دیاوہ دین تھامنے کو قوم تیار نہیں ہوتی اور بنی اسرائیل کو تیرے ساتھ بھیج بھی دیں گے مگر جب ہم ان پر سے عذاب ایک وقت مقرر تک جس کو وہ بہرحال پہنچنے والے تھے ہٹا لیتے تھے تو یک لخت اپنے اہد سے پھر جاتے تھے تب ہم نے ان سے انتقام لیا اور انہیں سمندر میں غرق کر دیا کیونکہ وہ ہماری نشانیوں کو آیات کو جھٹلاتے تھے اور ان سے بے پرواہ ہو گئے تھے اور ان کی جگہ ہم نے کچھ اور لوگوں کو مقرر کر دیا یہ عذاب کس شکل میں اس بستی پر آیا تھا اور یہ کیسے آتا تھا اصل میں ہوا یہ کہ جب اللہ سبحانہ تعالیٰ کی حکم سے موسیٰ علیہ السلام نے ان کو باتیں بتائیں اور یہ مانتے نہیں تھے اور یہ اطاعت نہیں کرتے تھے تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو جھنجوڑنے کے لیے عذاب دی پہلی دفعہ ایک سال کچھ ایسا ہوا کہ جب ان کی فصلیں اگ رہی تھی تو بارشیں اللہ کے حکم سے وہی جو اللہ نے عذاب کے چار طریقے بتایا تھے وہ اس قوم کو اس کے ذریعے آنزمائیا گیا ان کی بارشیں اگ رہی تھی اللہ ان کی حکم سے بارشیں روپ دی گئیں ان کی فصلیں برباد ہو گئیں کوئی فصل نہ ہو کی کہخیت اور مکمل بھوک اور فقر و فاقہ اس قوم پر مسلط ہوا انہوں جا کے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ یہی کہ آپ اللہ کے ہاں آپ کہتے ہیں نبی آپ دعا کریں کہ اللہ ہمارے پر بارشیں اتارے اللہ نے دعا قبول کر لی اگلی دفعہ بارشیں آئیں اور اتنی بارشیں آئیں اور لگا تارائیں کہ صرف اکتے وقت نہیں اس وقت بھی بارشیں آگئیں جس وقت فصلیں پک کے کھڑی تھی پتہ چلتا ہے کہ ایسے نہیں ایسے مانگنا تھا بارش اتنی آئی کہ جس وقت فصلیں پکی کھڑی تھی اس وقت بھی بارش آئی اور ساری پکی پکائی فصلیں ان کی کھیتیاں برباد ہو پھر انہوں نے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا حضرت موسیٰ سے دعا کروائی کہ موسیٰ آپ نے رب سے یہ دعا کریں کہ بارشیں تو بھیجا کریں لیکن ایسے بھیجا کریں کہ ہم فصلیں کاٹنے کمر تو اختیار رکھیں ہماری فصلیں تو کٹ جائے بہرحال اب اس سے اگلے سال بارشیں آئیں صحیح وقت پر آئیں صحیح وقت پر رکھی انہوں نے کیا کیا لیکن ان کی فصلیں پکی کھڑی تھی تو اللہ کے حکم سے عذاب تو اللہ کے ہاتھ میں کائنات اللہ کے ہاتھ میں ہشرات و لرز اس کے ہوائیں اس کی بادلیں اس کی عذاب کا ارادہ کرتا ہے تو وہ جیسے مرضی بھیجے اللہ کے حکم سے بارشیں تو درست تھیں لیکن کیا ہوا ٹڈی تلا گیا اور ان کی کھڑیوی ساری فصلیں پھر برباد ہو گئیں پھر کہہ سالی پھر فقر و فقہ پھر بھوک فلاس پھر دعا کی الہی موسیٰ اپنے رب سے دعا کر یہ ٹڈیاں تو ہم سے ٹالتے پھر کیا ہوا چوتھے سال بارشیں بھی درست ٹڈیاں بھی درست فصلیں بھی کٹیں فصلیں گداموں تک پہنچیں فصلیں گرنیریز تک پہنچیں کیا ہوا سسریان کٹی کٹائی فصل برباد ہو گئے سب سسریان کھا گئیں سارے کا سارا گہوں گندم اناج ضائع ہو گیا پھر دعا مانگی سسریان ٹلی سسریان ٹلی پھر اگلے سال اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے اگلا عذاب آیا ان کی فصلیں پکیں کٹیں فصلیں گہوں گندم صحیح ہوا لیکن عذاب آ گیا مینڈکوں کا ساب کھانا پکاتے تھے سالن پکاتے تھے اور مینڈک اس قدر مینڈک ان کی بستی میں کہ وہ اچھل اچھل کہ ان کے کھانوں کے اندر سالنوں کے ان کے اندر ہنڈیا کے اندر ہر چیز کے اندر مینڈک پکا پکایا گہوں گندم اناج ساری نعمتیں ہونے کے باوجود کھانے سے خراب پھر اس کے بعد اس عذاب سے جب معاملہ بچا تو پھر نہ گہوں نہ مینڈک آئی نہ سوسری آئی نہ ٹڈی آئی بارش بھی نہ برسی سب کچھ تھا لیکن اللہ نے پھر ان کو خون کا عذاب دیا جدھر دیکھتے تھے ان کو خون ہی خون نظر آتا تکوئے میں دیکھتے تھے خون اپنے برتنوں میں دیکھتے تھے خون خون کا عذاب ہے ایسے عذابوں سے آج خم بھی تو چاہ رہے ہیں ایسے ہی عذابوں سے خم تو چاہ رہے ہیں بس اوقات بارشیں رک جاتی ہیں بس اوقات بارشیں آ جاتی ہیں بس اوقات فصلے کٹتی ہیں اور پھر اس کے بعد سمگل ہو کے ختم ہو جاتی ہیں بس اوقات کیا ہر وقت خون کا عذاب ہماری کلی کچھوں کو ڈھانپے اللہ ہماری آنکھیں کھول دے اللہ ان چھوٹے عذابوں کو سمجھ کر اس تغفار کر کے تضروں کی کیفیت کر کے رب کی طرف پلٹ کے اللہ بڑے عذاب کو روکنے پر ہمیں خوشیار کر اللہ ان کی جگہ ان کمزور لوگوں کو بنا کر رکھے اس بنا کر رکھے گئے تھے اس سے زمین کے مشک اور مغرب کا وارث بنا دیا جب سارے کے سارے لوگ جب سارے کے سارے یہ فیرونی جو ہیں وہ ہلاک ہو گئے تو ان کے ساتھ یہ ایک ہمسائی قوم تھی جس پر یہ فیرونی حکمران بہت ظلم اور زیادتی کرتے تھے جب پوری کی پوری یہ مصر کی آبادی خالی ہو گئی کوئی حکمران نہیں رہا تو وہ مظلوم قوم اس علاقے کی اوپر آکے حکومت دے دی گئے اسی طرح بنی اسرائیل کے حق میں تیرے رب کا وعدہ خیر پورا ہوا کیونکہ انہوں نے سبر سے کام لیا تھا اور فیرون اور اس کی قوم کا وہ ساپ کچھ برباد ہو گیا جو وہ بناتے اور چڑھاتے تھے بنی اسرائیل کو ہم نے سم اندر سے گزار دیا پھر وہ چلے اور راستے میں ایک ایسی قوم پہ سے ان کا گزر ہوا جو اپنے بتوں کی گرویدہ بنیتی غلام ابن غلام قوم ہے نا پھر بت ہاں کہنے لگے موسیٰ مارے لیے پہ کیسا معبود بنا دے جیسے ان لوگوں کا معبود ہے موسیٰ علیہ السلام نے کہا تم بڑی نادانی کی باتیں کرتے ہو یہ لوگ جس طریقے کی پیروی کر رہے ہیں وہ تو برباد ہونے والے اور جو عمل وہ کر رہے ہیں وہ تو سرسر باطل ہیں پھر موسیٰ علیہ السلام نے کہا کیا میں اللہ کے سوا کوئی معبود تمہیں بنا دوں وہ میں کیسے تلاش کروں حالانکہ وہ اللہ ہی ہے جس نے تمہیں دنیا بھر کی قوموں پر فزیلت بخشی ہے اور اللہ بخشتا ہے وہ وقت یاد کرو جب ہم نے فیرون سے تمہیں نجات دی تھی جن کا حال یہ تھا کہ تمہیں سخت عذاب مبتلا رکھتے تھے جو تمہارے بیٹوں کو قتل کرتے تھے تمہاری عورتوں کو زندہ رہنے دیتے تھے اور اس میں تمہارے رب کی طرف سے بہت بڑی آزمائش تھی اور ہم نے موسیٰ کو تیس شب و روز کے لئے بلایا اور بعد میں دس دن کا اضافہ کیا چالیس دن تھی نا اسی طرح رب کی مقرر کرتا مدت پورے چالیس دن ہو گئی موسیٰ علیہ السلام نے چلتے ہوئے اپنے بھائی سے کہا میرے پیچھے سے تو میری قوم میں میری جانرشینی کرنا اور ٹھیک کام کرتے رہنا جانرشینوں کو کیا کرنا ہے ٹھیک کام کرنا تجا کی اے رب مجھے یارائن نظر دے کہ میں تجھے دیکھ سکوں فرمایا تو مجھے نہیں دیکھ سکتا کسی کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنا نظارہ اور دید نہیں دیا اللہ ہم کلام ہوئے حضرت موسیٰ سے بھی اللہ ہم کلام ہوئے شبہ میراج کے پونکے پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی لیکن نہ نظارہ دکھایا گیا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نہ ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت عائشہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حوالے سے شبہ میراج کی باقیہ کیلئے فرماتی ہے کہ جس شخص نے یہ کہا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے شبہ میراج کے موقع پر دیکھا اس نے اللہ پر بہت بڑا جھوٹ تصنیف کیا دیکھا نہیں کیا تھا یہ صرف کیا تھا ہم کلام ہونے کا معاملہ اللہ نے فرمایا تو مجھے نہیں دیکھ سکتا ہاں ذرا سامنے کے پہاڑ کی طرف دیکھ اگر وہ اپنی جگہ پر قائم رہا تو تو مجھے دیکھ سکے گا چنانچہ اس نے اس کے رب نے جب پہاڑ پر تجلی کی تو وہ ریزہ ریزہ کر دیا گیا اور موشہ خش کھا کر گر پڑا جب ہوش آیا تو بولا پاک ہے تیری ذات میں تیرے حضور توبہ کرتا ہوں انبیاء کا طریقہ کمی کتاہی پر پلٹ کر قطعوں کا اطراف کر کے توبہ کر اللہم جعلی من الطوابین وجعلی من المتطاخرین میں توبہ کرتا ہوں سب سے پہلے ایمان لانے والا ہوں فرمایا اے موسیٰ ہم نے تمہیں تمام لوگوں پر ترجیح دے کر تجھے منتخب کیا اللہ کس کو ترجیح دے کے منتخب کرتا ہے جو طائب ہو کے اپنے گناہوں کا اطراف کر کے پلٹتا ہے ایسوں کو نہیں جو گناہ کرتے نہیں ہیں ایسوں کو جو گناہ کرنے کے بعد رب کی طرف پلٹتے ہیں ترجیح دے کر تجھے منتخب کیا کہ میری پیغمبری اور مجھ سے ہم کلام ہو پس جو کچھ میں تجھے دوں اسے لے اور شکر بجالا اس کے بعد ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو خیر شعبہ زندگی کے بارے میں نصیخت کی اور ہر پہلو ہر پہلو کے بارے میں واضح ہدایات تختیوں پر لکھے دی اور اسے کہا ان ہدایات کو ذرا مضبوطی سے تھامو اور اپنی قوم کو حکم دو کہ ان کے بہتر مفہوم کی پیروی کریں ان قریب میں تمہیں فاسقوں کے گھر دکھاؤں گا میں اپنی نشانیوں سے ان لوگوں کی نگاہیں پھیر دوں گا جو بغیر کسی حق کے زمین میں بڑے بنتے ہیں وہ خواہ کوئی بھی نشانی دیکھ لیں اس پر کبھی بھی ایمان نہیں لائیں گے اگر سیدھی راون کے سامنے آگئی تو اسے اختیار نہیں کریں گے اور اگر ٹیڑا راستہ نظر آیا تو اس پر چل پڑیں گے اس لیے کہ انہوں نے ہماری نشانیوں کو جھٹلایا ہے اور ان سے بے پرواہی کرتے ہیں ہماری نشانیوں کو جس کسی نے جھٹلایا اور آخرت کی پیشی کا انکار کیا اس کے سارے عمل ضائع ہو گئے کیا یہ لوگ اس کے سوا کوئی اور جزاں پاسکتے ہیں کہ جیسا کریں ویسا بھریں موسیٰ کے پیچھے اس کی قوم نے زیوروں سے ایک بچڑے کا پتلا بنا لیا جس میں بیل کی آواز نکلتی تھی کس نے کیا تھا سامری نے کیا انہی نظر نہیں آتا تھا کہ نہ وہ ان سے بولتا ہے کسی معاملے میں ان کی رہنمائی کرتا ہے مگر پھر بھی انہوں نے اسے معبود بنا لیا وہ تھے ہی بڑے ظالم پھر جب ان کی فریب خردگی کا تلسم ٹوٹا اور انہوں نے دیکھ لیا کہ حقیقت میں وہ گمراہ ہو گئے ہیں تو کہنے لگے ہمارے رب ہم پر تو نے رحم نہ فرمایا اور ہم سے درگزر نہ کیا تو ہم برباد ہو جائیں گے ادھر سے موسیٰ غصے اور رنج میں بھرا ہوا اپنی قوم کی طرف پلتا آتے ہی کہا بہت بری جانش نہیں کی تم لوگوں نے میرے باگ کہ تم سے اتنا بے صبر نہ ہوا کہ اپنے رب کے حکم کا انتظار کر لیتے تختیاں پھینک دیں اپنے بھائی کے حارون اپنے بھائی حارون کے سر کے بال پکڑ کے اسے کھینچا حارون علیہ السلام نے کہا اے میری ماں کے بیٹے ان لوگوں نے مجھے دبا لیا تھا قریب تھے کہ وہ مجھے مار دیتے پس تو دشمنوں کو مجھ پر ہسنے کا موقع نہ نہ دے اور اب ظالم گروہ کے ساتھ مجھے نہ شامل کر تب موسیٰ نے کہا اے رب مجھے اور میرے بھائی کو معاف کر اور ہمیں اپنی رحمت میں داخل فرماتو سب سے رخیم ہے اشار دعا جن لوگوں نے بچڑے کو معبود بنایا وہ ضرور اپنے رب کے غزب میں گرفتار خوب کر رہیں گے دنیا کی زندگی میں زلیل ہوں گے جھوٹ گھڑنے والوں کو ہم ایسی سزا دیتے ہیں جو لوگ برے عمل کریں پھر توبہ کر لیں اور ایمان لائیں تو یقیناً اس توبہ اور ایمان کے بعد تیرا رب غفور و رحیم ہے پھر جب موسیٰ کا غصہ تھنڈا ہوا اس نے وہ تختیاں اٹھائیں جن کی تحریر میں خدایت اور رحمت تھی ان لوگوں کے لئے جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں اس نے اپنی قوم کے ستن آدمیوں کو منتخب کیا تاکہ وہ ہمارے مقرر کیے وقت پر حاضر ہو جب ان لوگوں کو ایک سخت زلزلے نے آپ پکڑا تو موسیٰ نے ارز کیا اے میری سرکار آپ چاہتے ہیں تو پہلے ہی ان لوگوں کو مجھ سے خلاق کر سکتے تھے کیا آپ اس قصور میں جو ہم میں سے چند نادانوں نے کیا تھا ہم سب کو خلاق کر دیں گے یہ تو آپ کے ڈالی وی کا اسبائش تھی جس کے ذریعے سے آپ جسے چاہتے ہیں گمراہی میں مبتلا کرتے ہیں اور جیسے چاہتے ہیں اندائیت بخشتے ہیں ہمارے سر پرست تو آپ ہی ہیں نا پس آپ ہمیں ماف کر دیں ہم پر رحم کریں آپ سب سے بڑھ کر رحم کرنے والے ماف کرنے والے اور ہمارے اس دنیا کے لیے بھلائی ہمارے لیے اس دنیا میں بھلائی لیکھ دیں اور آخرت میں بھی ہم آپ کی طرف رجوع کرتے ہیں جواب میں اشارت ہوا سزا سزا تو میں جسے چاہتا ہوں دیتا ہوں مگر میری رحمت ہر چیز پر چھائی ہے اور اللہ کیا بتا رہے ہیں میں رحمت کس کو دوں گا میں رحمت اس کے حق میں لکھوں گا جو میری نافرمانی سے بچے گا زکاة دے گا اور میری آیات پر ایمان لائے گا تین کام کرنا رحمتِ الہی کا ذریعہ اللہ کی نافرمانی سے بچنا اللہ کی آیات کو ماننا اور زکاة دینا پس آج یہ رحمت و لوگوں کا حصہ ہے جو اس پیغمبر نبی امی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی اختیار کریں گے جس کا ذکر انہیں اپنے ہاتھ و رات اور انجیل میں لکھا ہوا ملتا ہے وہ انہیں نیکی کا حکم دیتا ہے بدی سے روکتا ہے ان کے لئے پاک چیزیں خلال اور ناپاک حرام کرتا ہے اور ان پر وہ بوجھ اتارتا ہے جو ان پر لدے ہیں وہ بندشیں کھولتا ہے جس میں وہ جکڑے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تنہ مجھے آسان اور سہل دین دیکھ کر بھیجا گیا تو یہی ہے وہ قرآن کی آیات لہٰذا جو لوگ اس پر ایمان لائیں اس کی حمایت اور نصرت کریں اور اس روشنی کی پیروی کریں جو اس کے ساتھ نازل کی گئی ہے تو وہی فلاہ پانے والے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہو اے انسانوں تم سب کی طرف اس خدا کا پیغمبر ہوں جو زمین اور آسمانوں کی بانشاہی کا مالک ہے اس کے سوا کوئی خدا نہیں وہی زندگی بخشتا ہے وہی موت دیتا ہے پس ایمان لاؤ اللہ پر اس کے بھیجے ہوئے نبی امی پر جو اللہ اور اس کے اشادات کو مانتا ہے اور پیروی اختیار کرے گا امید ہے کہ تم رہباز پالو موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں گروہ ایسا بھی تھا جو حق کے مطابق ہدایت کرتا تھا اور حقی کے مطابق انصاف کرتا تھا ہم نے اس قوم کو بارہ گھرانوں میں تقسیم کر کے انہیں مستقل گروہوں کی شکل دے دی اور جب موسیٰ علیہ السلام سے اس کی قوم نے پانی مانگا تو ہم نے اس اشارہ کیا کہ فلا چٹان پر اپنی لاٹی مار چنانچہ ایک چٹان سے یکا یک بارہ جش میں پوٹ نکلے اور ہر گروہ نے اپنے پانی پینے کی جگہ متعین کر لی ہم نے ان پر بادلوں کا سایا کیا من سلوہ اتارا کھاؤ پاک چیزیں ہیں جو ہم نے تمہیں بخشی ہیں مگر اس کے بعد جو کچھ انہوں نے زک کیا وہ ہم نے تو ظلم نہیں کیا بلکہ خود ہی انہوں نے اپنے اوپر ظلم کیا یاد کرو وہ وقت جبکہ ان سے کہا گیا تھا اس بستی میں جا کر بس جاؤ اس کی پیداوار حسب منشاہ روزی حاصل کرو اور ہتتن ہتتن کہتے جاؤ شہر کے دروازے میں سجدہ ریز ہوتے ہوئے داخل ہونا ہم تمہاری خطائیں ماف کریں گے نیک رویہ رکھنے والوں کو مزید فضل سے نوازیں گے مگر جو لوگ ان میں ظالم تھے انہوں نے اس بات کو جن سے کہی گئی تھی بدل ڈالا ہنتتن ہنتتن کہا تھا نا اور نتیجہ یہ ہوا کہ ہم نے ان کے ظلم کے پاداش میں ان پر آسمان سے عذاب بھیج دیا ذرا ان سے اس بستی کا حال بھی تو پوچھو جو سمندر کے کنارے واقعی تھی کونسی حضرت دعوت علیہ السلام کے دور میں مچھیروں کی بستی انہیں یاد دلاؤ وہ وقت وہاں کے لوگ سب ہفتے کے دن کے احقامات کی خلاف ورزی کرتے تھے کیسے کرتے تھے انڈریکلی کرتے تھے نا ہیلے سے اور یہ کہ مچھلیاں سب دی کے دن تو ابر ابر کر سطح پر ان کے سامنے آتی تھی اور سب کے سوا باقی دنوں میں نہیں آتی تھی یہ اس لیے ہوتا تھا کہ ہم ان کی نافرمانیوں کے وجہ سے ان کو عزمائش میں ڈالتے تھے اللہ قوموں کو عزماتا پھر کب ہے ان کی نافرمانیوں کی وجہ سے اور انہیں یہ بھی یاد دلاؤ کہ جب ان میں سے ایک گروہ نے دوسرے گروہ سے کہا تھا تم میں سے لوگوں کو کیوں نصیحت کرتے ہو جنہیں اللہ حلاق کرنے والا یا سزا دینے والا ہے تو انہوں نے جواب دیا اللہ ہم اس گروہ میں سے بنا دے ہم یہ سب کچھ تمہارے رب کے حضور اپنی معذرت پیش کرنے کے لیے کرتے ہیں اور اس امید پر کرتے ہیں کہ شاید یہ لوگ اس نافرمانی سے پرہیز کرنے لگے آخر کار جب وہ ان ہدایات کو بالکل ہی بھول گئے جو انہیں کرائی گئی تھی تو ہم نے ان لوگوں کو بچا لیا جو برائی سے روکتے تھے اور باقی سب لوگوں کو جو ظالم تھے ان نافرمانیوں پر سخت عذاب میں پکڑ لیا پھر جب وہ پوری سرکشی کے ساتھ وہی کام چلتے کرتے چلے گئے جن سے انہیں روکا گیا تھا تو ہم نے کیا کہا قلنا نہم کونو قیردتن خانسین تم زلیل و خوار بندر بن جاؤ اور یاد کرو جبکہ تمہارے رب نے اعلان کر دیا تھا وہ قیامت تک برابر ایسے لوگ بنی اسرائیل پر مسلط کرتا رہے گا جو ان کو بدترین عذاب دیں گے یقیناً تمہارا رب سزا دینے میں تیز دست ہے اور وہ غفور الرحیم ہے ہم نے ان کو زمین میں ٹکڑے ٹکڑے کر کے بہت سی قوموں میں تقسیم کر دیا کچھ لوگ ان میں نیک تھے اور کچھ اس سے مختلف ہم ان کو اچھے برے حالات سے عزماتے ہیں اچھے حالات بھی عزمائش ہیں برے حالات بھی عزمائش ہیں شاید دیکھے پلٹ آئیں عزمائش کا مقصد رب کی طرف پلٹ آنا پھر اگلی نسلوں کے بعد ایسے ناقلف لوگ ان کے جان رشین ہوئے جو کتابِ الٰہی کے وارث ہو کر اسی دنیا دنی کے فائدے اسی دنیای زندگی کے فائدے اٹھانے میں سمیٹھتے رہے اور کہہ دیتے تھے کہ توقع ہے کہ ہمیں معاف کر دیا جائے گا اگر پھر وہی مطاع دنیا پھر سامنے آتی تو پھر لپک کر اسے لے لیتے کیا ان سے کتاب کا اہد اہد نہیں لیا گیا تھا کہ اللہ کے نام پر وہی بات کہو جو حق ہو اور یہ خود پڑھ بھی چکے تھے جو کتاب میں لکھا تھا آخرت کی قیام کا متقیوں کے لیے بہتر ہے کیا تم اتنی سی بات بھی نہیں سمجھتے ہو جو لوگ کتاب کی پابندی کرتے ہیں جنہوں نے نماز قائم کی ہے یقیناً ایسے نیک کردار لوگوں کا عجر ہم ضائع نہیں کرتے انہیں وہ وقت پہ تو کچھ یاد کراؤ جبکہ ہم نے پہاڑ کو ہلا کر ان پر ایسے چھا دیا تھا کہ گویاں وہ چھتری ہے اور یہ گمان کر رہے تھے کہ ان پر آپ پڑھے گا اس وقت ہم نے ان سے کہا تھا کہ یہ کتاب جو ہم تمہیں دے رہے ہیں اسے مضبوطی سے پکڑو تھامی رکھو اور جو کوئی جو اس میں لکھا ہے اسے یاد رکھو توقع ہے کہ تم غلط روی سے بچے رہو اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو یاد دلاؤ وہ وقت جبکہ تمہارے رب نے بنی آدم کی پشتوں سے ان کی نسلوں کو نکالا تھا یہ کونسا وقت وعدہ اللہ ست کا وقت میں بزاحت بتا چکی ہوں پڑھیں کیا ہوا تمام بنی آدم کی پشتوں سے ان کی نسل کو نکالا اور خود ان کے اوپر گواہ بناتے ہوئے پوچھا اللہ ستو بے ربکم کیا میں تمہارے رب نہیں ہوں سب نے کیا کہا تھا میں نے آپ نے ہم سب بھی کہہ چکے ہیں اسی وجہ سے فطرت میں اللہ کی پہچان ہے ضرور آپ یہ ہمارے رب ہیں ہم اس پر گواہی دیتے ہیں یہ ہم نے کیوں کیا یہ ہم نے اس لیے کیا کہ تم کہیں قیامت کے روز یہ نہ نہ کہہ دو کہ ہم تو اس بات سے بے خبر تھے یا یہ نہ کہنے لگو کہ شرکی ابتدا تو ہمارے باپ دادا نے ہم سے پہلے کی تھی اور ہم بات کو ان کی نسل سے پیدا ہوئے تھے پھر کیا آپ ہمارے قصوروں میں ہمیں اس قصور میں پکڑتے ہیں جو غلطکار لوگوں نے کیا دیکھو اس طرح ہم نشانیاں واضح کرتے ہیں اور اس لیے کرتے ہیں کہ یہ لوگ پہلے ٹائم اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کے سامنے اس شخص کا حال بیان کرو جس کو ہم نے اپنی آیات کا علم دیا تھا اللہ سبحانہ تعالی ایک خاص قسم کے شخص کا تذکرہ کریں جس کو اللہ نے اپنے قرآن کا علم دیا کون جس کو قرآن سنا جنہوں نے قرآن سنا سنایا سیکھا سکھایا پڑھا پڑھایا سمجھنے کی چھوٹی اسی کوشش کی اللہ کہہ رہے ہیں ان کو اس شخص کا اس شخص کی مثال دو جس کو ہم نے قرآن کا علم دیا اس کو پڑھنے کا موقع دیا سننے کا موقع دیا سمجھنے سمجھانے کا موقع دیا رمضان میں بیٹھ کے اس کو قرآن سکھانے کی توفیق دی مگر سننے سنانے سیکھنے سکھانے کے بعد کیا ہوا وہ اس کی پابندی سے بھاگ نکلا قرآن کے do's and don'ts کو اس نے نہیں مانا اللہ ہمین میں سنہ بنا دے ان کو شخص کا قصہ سنا جس کو ہم نے قرآن کا علم اتا کیا مگر وہ اس کی پابندی سے بھاگ نکلا یہ صاحب قرآن یہ حامل قرآن یہ تو بہت بڑا علم کا خزانہ قرآن کا اپنے سینے میں سمیٹے ہے شیطان اس کا دشمن ہے سب سے بڑا دشمن ہے آخر کا جب وہ قرآن کی پابندی سے نکل گیا ترنوالہ بن گیا کس کا شیطان کا شیطان اس کے پیچھے پڑ گیا یہاں تک کہ وہ بھٹکنے والوں میں سے شامل ہو اگر ہم چاہتے تو اسے انہی آیات کے ذریعے بلندی عطا کرتے یاد رکھی گا قرآن کچھ کو اٹھائے گا کچھ کو گرائے گا کچھ کی عزت کرے گا کچھ کی ذلت کرے گا کچھ کی سفارش کرے گا اور کچھ کے حق کچھ کے خلاف گواہی دے گا اللہ اللہ ہمیں اس کی عطاق کی توفیق عطا فرم ہم چاہتے تو اسے ان آیتوں کے ذریعے بلندی عطا کرتے مگر وہ تو زمین کی طرف جھک گیا دنیا سے چپک گیا اس آرزی دنیا کے پیچھے لگ گیا اپنی خواہشات نفس کے پیچھے پڑا رہا اس کی حالت کس کی حالت جو قرآن سننے کے بعد اپنی دل کی مرضی مانتا رہا اپنی نفس کی خواہشیں عرضوں کو مانتا رہا پیروی کرنے والے کی مثال اللہ کہہ رہا ہے قرآن سننے سمجھنے سیکھنے سکھانے کے بعد اپنی نفس کی مانتا رہا دل کی مانتا رہا جو دل کرتا تھا وہ کرتا تھا جو قرآن کہتا تھا وہ نہیں کرتا تھا اللہ نے کہا اس کی حالت تو کتے کسی ہو گئی حملہ کرو تب بھی زبان لٹکا ہے چھوڑ تو تب بھی زبان لٹکا ہے یہی مثال ہیں ان لوگوں کی جو ہماری آیات کا انکار کرتے اللہ ہم اللہ تجل کتہ کتہ حریز بھی ہوتا ہے بخیل بھی ہوتا ہے حوص بھی رکھتا ہے لالچ بھی رکھتا ہے پیٹ کی فکر اور اس کو صرف اپنی شہوت کی فکر ہے یہی ہے اپنی کاہشات کے پیچھے چلنے والے انسان کا بھی رویہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اللہ ہمیں اپنی نفس کی اکساہتوں سے بچائے یا مقلب القلوبی سبت قلبی علی دینک یا مصرف القلوبی صرف قلبی علی دعاتک اللہ ہمہ الہمنا رشدن وعائزنا من شرور انفسنا اللہ ہمہ رجو رحمتکا فلا تکلنی الی نفسی من طرفت عین واسلح بھی شانی کلک لا الہ الا انتا اللہ ہمیں ہمارے نفس کی خوالے نہ کرنا اللہ ہمیں ہمارے نفس کے خوالے نہ کرنا اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اپنی آرزوں کے پیچھے لگنے سے بچنے والا خوش نصیب بنا دینا ہمارا دل تیری دو انگلیوں کے درمیان اللہ دل کو اپنی اطاعت کی طرف پھیر لے اپنی اطاعت میں ثابت قدمی اطاعت فرما دے تم یہ حقائق لوگوں کو سناتے رو تم یہ حقیقتیں لوگوں کو سناتے رو اور شاید وہ کچھ غور اور فکر کریں بڑی بری مثال ہے ایسے لوگوں کی جنہیں ہم نے آیات جنہوں نے ہماری آیات کا انکار کیا وہ اپنے ہی اوپر ظلم کر رہے ہیں جسے اللہ ہدایت بخشے وہ راہ راست پاتے ہیں اللہ ہمہ احتنصرات المستقی اور جس کو اللہ اپنی رہنمائی سے محروم کر دے وہ ناکام اور نامراد ہوتا ہے اور حقیقت یہ ہے کہ بہت سے جنہوں ان سے ایسے ہیں جن کو ہم نے پیدا ہی جہانم کے لیے کی ہے کون سے لوگ اللہ ہمہ لا تجلنا منہم اللہ ہمہ جرنا من النار یہ کون سے ہیں ان کے پاس دل ہیں یہ تو درد دل کے لیے بنایا گیا تھا مگر وہ سوچتے نہیں ان کے پاس ہاں کھیں ہیں مگر دیکھتے نہیں ان کے پاس کان ہیں مگر وہ سنتے نہیں وہ جانوروں کی طرح ہیں بلکہ اس سے بھی زیادہ گزرے برے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو غفلت میں کھوئے اللہ ہمہ جعل فی قلبی نورا وفی سمعی نورا وفی بصری نورا ویمینی نورا ویساری نورا وفوقی نورا وطحت نورا وعمامی نورا وقلفی نورا وللہ الاسماء الحسن فادعوہ بہا اللہ کہ تو بڑے اچھے نام ہیں اس کو اچھے ناموں سے پکارو اور ان لوگوں کو چھوڑ دو جو اس کے نام رکھنے میں راستی سے منخرب ہو جاتے ہیں وہ جو کچھ کرتے ہیں اس کا وہ بدلہ پائیں گے پہلی بات ذکر کی طرف مائل کیا جا رہا ہے کہ اللہ کہ اتنے خوبصورت صفاتی نام ہے اس کا ذکر کیا کرو حمد و سنہ کیا کرو پاکی بڑھائی بیان کیا کرو دوسری بات کہ اللہ کا ذکر کرو تو اسماء حسنہ کے خوالے سے کیا کرو اللہ حدیث کے ذریعے میں پتہ ہے کہ جو شخص اسماء حسنہ کو یاد کر لیتا ہے اس کو پکارنا ہے دعا کے لیے خاجت روائی کے لیے تو اس کو اسماء حسنہ کا واسطہ دے کر غفور کہو جب بکشش مانگنی ہے اس کو شافی کہو شفا مانگنی ہے خالق کہو اولاد مانگنی ہے رازق کہو رزق مانگنا ہے معیز کہو گر عزت کے معاملات ہیں اس کو اس کے اچھے ناموں سے پکارو ہماری مخلوق میں گروہ ایسا بھی ہے جو ٹھیک ٹھیک حق کے مطابق ہدایت اور حق ہی کے مطابق انصاف کرتا ہے رہے وہ لوگ جنہوں نے ہماری آیات کا انکار کر دیا تو ہم انہیں بتدری جیسے طریقے سے تباہی کی طرف لے جائیں گے کہ انہیں خبر بھی نہیں ہوگی میں تو انہیں ڈھیل دے رہا ہوں میری چال کا کوئی توڑ نہیں ہے اور کیا ان لوگوں نے کبھی سوچا نہیں کہ ان کے رفیق یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جنون کا کوئی اثر نہیں ہے وہ تو ایک خبردار کرنے والا ہے ساپ ساپ متنبع کر رہا ہے کیا ان لوگوں نے آسمان اور زمین کے انتظام پر غور نہیں کیا اور کسی چیز کو جو خدا نے پیدا کیا آنکھیں کھول کر نہیں دیکھا اور کیا یہ انہوں نے نہیں سوچا کہ شاید ان کی محلت زندگی پوری ایک ہونے کا وقت آ لگاؤ آخر پیغمبر کی اس تنبیہ کے بعد اور کونسی ایسی بات ہو سکتی ہے جس پر وہ ایمان لائیں جس کو اللہ رہنمائی سے محروم کر دیں اللہ ہما احتنصرات المستقیم اس کے لئے کوئی رہنمائی نہیں اللہ ان کی سرکشی میں بھٹکتا ہوا چھوڑ دی یہ لوگ تم سے پوچھتے ہیں آخر وہ قیامت کی گھڑی کا پائے گی آپ نے کہا تھا نا گویا تم نے لمبی چھوڑی تیاری کر رکھی کہو اس کا علم میرے رب کے پاس ہے اپنے ہی وقت پر ظاہر کرے گا آسمان اور زمینوں پر وہ وقت بڑا سخت ہوگا وہ تم پر اچھانک آ جائے گا یہ لوگ اس کی مطالق تم سے ایسے پوچھتے ہیں کہ گویا تم اس کی خوج میں لگے ہو کہو اس قائم تو صرف اللہ کو ہیں مگر اکثر لوگ اس کی حقیقت سے ناواقف اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہو میں اپنی ذات کے لیے کسی نفع اور نقصان کا اختیار نہیں رکھتا اللہ ہی جو کچھ چاہتا ہے وہ ہوتا ہے اگر مجھے غیب کا علم ہوتا تو میں بہت سے فائدے اپنے لیے حاصل کرتا اور مجھے کوئی نقصان نہ پہنچتا میں تو صرف نظیرم بشیرم ہوں کس کے لیے اس قوم کے لیے جو میری بات مانے وہ اللہ ہی ہے جس نے تم ایک جان سے پیدا کیا اس کی جن سے اس کا جوڑا بنایا تاکہ وہ ایک دوسرے کی طرف سکون حاصل کرے مرد، میاں، بیوی، ازواج کا رشتہِ نکاح کا مقصد لیا سکونہ الائیہا اور اللہ نے یہ سکون کے طریقے سکھائے بھی تو ہے میاں کو بیوی کے لیے بیوی کو میاں کے لیے سکون کا طریقہ ہنہ لباس اللہ کم وانتم لباس اللہ ہن پھر پھر اللہ نے اچھی بیویوں کو سوالحات، قونتات، حافظات بنا کے یہ سکون کے نوس کے سکھائے تو تھے پھر جب مرد نے عورت کو ڈھاکا تو اسے خفیف سا حمل رہ گیا جسے وہ لیے چلتی پھرتی رہی جب وہ بوجھل ہوگی تو دونوں نے مل کر اللہ سے دعا کی کہ اگر تو نے ہمیں اچھا سا بچہ دیا تو ہم تیرے شکر گزار ہوں گے مگر جب اللہ نے ان کو صحیح سالم بچہ دے دیا تو اس کی بخشش اور حنایت میں دوسروں کو شریک ٹھہرانے لگے منتیں، مرادیں، نیازیں، پیران، دتا، پیران، دوائیا ایسے نام رکھنے لگے اللہ بہت بلند اور بہتر ہے اور مشکانہ باتوں سے جو روک کرتے ہیں کیسے نادان ہیں یہ لوگ کہ ان کو خدا کا شریک ٹھہراتے ہیں جو کسی چیز کو بھی نہیں پیدا کرتے بلکہ خود پیدا کیے جات جو نہ ان کی مدد کر سکتے ہیں یعنی آپ ہی اپنی مدد پر کہا دے رہے ہیں اگر تم انہیں سیدھی راہ پر آنے کی دعوت دو تو وہ جو تمہارے پیچھے کبھی نہیں آئیں گے تم خواہ انہیں پکارو یا خاموش رو دونوں صورتوں میں تمہاری لئے یہ اقصائیں تم لوگ خدا کو چھوڑ کر پکارتے ہیں وہ تمہیں بندے ہیں جیسے تم بندے ہیں ان سے دعائیں مانگ کر تو دیکھو یہ قبروں والے کیا وہ تمہاری دعاوں کا جواب دیں گے کر ان کے بارے میں تمہارے خیالات سہی ہیں کیا یہ پاؤں رکھتے ہیں کہ ان سے چلیں کیا یہ ہاتھ رکھتے ہیں کہ ان سے پکڑیں کیا یہ آنکھیں رکھتے ہیں کہ ان سے دیکھیں کیا یہ کان رکھتے ہیں کہ ان سے سنیں ان سے کیے دو بلالو اپنے ٹہرائے وے شریکوں کو پھر تم سب مل کے میرے خلاف تدبیریں کرو مجھے ہرگز مولنا تھا تو میرا حامی و ناصر وہ خدا ہے جس نے یہ کتاب نازل کیا اور وہ نیک آدمیوں کا حامی ہے بخلاف اس کے تم جنہیں خدا کو چھوڑ کر پکارتے ہو نہ وہ تمہاری مدد کر سکتے ہیں نہ خود ہی اپنی مدد کرنے کے قابل ہیں بلکہ اگر تم انہیں سیدھی راہ پر آنے کو کہو وہ تمہاری بات سن بھی نہیں سکتے بہت ظاہر تم کو ایسا لگتا ہے کہ وہ تمہاری طرف دیکھ رہے ہیں مگر فیل واقعے وہ کچھ بھی نہیں دیکھ سکتے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرو دعوت کا طریقہ سکھایا جا رہے ہیں نرمی اور درگزر اختیار کرو نرمی کرو سختی نہ کرو محبتیں پھیلاؤ نفرتیں نہ پھیلاؤ بھلائی کی تلقین کیے جاؤ جاہلوں سے نہ الچو اگر کبھی شیطان تمہیں اکسائے تو اللہ کی پناہ مانگ لو وہ سب کچھ سننے اور جاننے والا ہے حقیقت میں جو لوگ متنکی ہیں ان کا حال تو یہ ہوتا ہے کہ کبھی شیطان کی اثر سے کوئی برا خیال اگر انہیں چھو بھی جاتا ہے تو فوراں چکننے ہوتے ہیں اور پھر انہیں صاف نظر آنے لگتا ہے کہ ان کے لئے صحیح طریقہ کار کیا ہے رہے ان کے یہ شیاطین بھائی بن تو انہیں ان کی کجروی میں کھینچے لیے جاتے ہیں اور انہیں بھٹکانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑتے جب تم ان لوگوں کے سامنے کوئی نشانی یری موجزہ پیش نہیں کرتے تو یہ کہتے ہیں کہ تم اپنے لئے کوئی نشانی کیوں نہیں لائے ان سے کہو میں تو صرف اس وحی کی پیروی کرتا ہوں جو میرے رب نے میری طرف بھیجی یہ بصیرت کی روشنیاں ہیں تمہارے رب کی طرف سے خدایا تو رحمت ہے ان لوگوں کے لئے جو قبول کرتے ہیں جب قرآن تمہارے سامنے پڑھا جائے کوئی آپ پڑھنا بھی ہے سننا بھی ہے خاموشی سے تاکہ آنکھوں کے رستے بھی جائے کانوں کے رستے بھی جائے اور زبان حرکت کرے تو زبان بھی اثر قبول کرے شاید دیکھے تم پر رحمت ہو جائے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب کو یاد کرو کب صبح اور شام ایک تو ذکر کی تاقید کی جا رہی ہے دوسرے ذکر کا اوقات اور ذکر کے آداب سکھائے جا رہے ہیں اس سے ایک مطلب تو صبح و شام کے اذکار کی تاقید ہے سنت سے ثابت ہے یہ وہ اذکار ہیں جس میں بہترین تسبیحات ہیں بہترین دعائیں ہیں بہترین حفاظت کے نسخیں ہیں اور بہترین وقت کی برکت کے ٹوٹکے اور نسخیں ہیں ان کو اپنے لیے لازم کر لیجی ان کو اپنے لیے لازم کر لیجی اور دوسرا مطلب صبح سے شام تک ذکری کرتے رہو کیسے ذکر کرو دلی دل میں ذکر کیسے کرو چھوڑ چھاڑ کے کام علیہ دا وظیفے نہیں چلتے پھڑتے اٹھتے بیٹھتے کام کرتے ہوئے کیسے دلی دل میں کیسے زاری کے ساتھ خوف کے ساتھ زبان سے بھی ہلکی ہواس کے ساتھ تم لوگوں میں سے نہ ہو جاؤ جو غفلت نے پڑے یا غفلت سے بچنے کیلئے کیا چاہیے ذکر الہی جو فرشتے تمہارے رب کے حضور تقرب کا مقام رکھتے اللہ کے قرب کا ذریعہ فرشتے جو مقرب ہیں وہ کیا کرتے ہیں یہ وہ دو نسخیں ہیں جو قرب الہی کا طریقہ سب سے پہلے وہ کبھی اپنے بڑائی کے گھومنڈ میں آ کر اور اس کی عبادت سے مو نہیں مورتے اس کی تسبیح کرتے ہیں اور اس کے آگے جھکے رہتے ہیں قرب الہی کا نسخہ حدیثیں دہرہ لیجئے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا جب میرے بندے کے لب میرے ذکر میں ہلتے ہیں اس وقت میں اپنے بندے کے قریب ترین ہوتا ہوں اور حدیث بتاتی ہے جب بندہ سجدے کی حالت میں ہوتا ہے اس وقت میں اپنے رب اپنے بندے کے قریب ترین ہوتا ہوں یہی وہ طریقے جو اللہ کے بارگاہ میں اللہ کی بارگاہ میں قرب رکھنے والے فرشتوں کا طریقہ اللہ ہمیں یہ دونوں طریقوں پر عامل ہونے اور قرب الہی کی ساری بھلائی اور خیر سمیٹنے کی توفیق قطاب فرما دے ربنا لا تزہ قلوبنا بعد از غدائی تنا وحب لنا ملد ان کا رقمہ انکا انتا وحاب آمین سم آمین